موسیقی موسیقی وہ کیا اتنا بڑا گینگسٹر تھا گینگ لے کر آنے والے ہوتے ہیں گینگسٹر وہ اکیلا آتا تھا مونسٹر موسیقی 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 گروڑا مر گیا تو اور کچھ اسے آتی آنے میں آتی ہی را جب تک گروڑا زندہ ہے میں اس کتی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں موسیقی 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 آج بھی لوگوں کی جوان پر رہتا ہے حال ہی میں یس نے ایک انٹرویو کے دوران فلم KGF2 کے بارے میں کئی کھلاسے کیے فین سریز کے اگلے چپٹر کے کھلنے کا انتجار کر رہے ہیں یس نے فلم KGF2 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلے سے زیادہ دھماکے دار ہوگی انہوں نے بتایا کہ KGF2 بڑے پیمانے پر لیج ہونے جا رہے ہیں یدی آپ نے KGF1 دیکھا ہے تو تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی فلم ہے فلم کو دیکھنے میں KGF1 سے پانچ گناہ زیادہ مجھا آنے والا ہے اگر فلم KGF کی کہانی کی بات کریں تو یہ ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جو مومبئی کی سنکور پر پلا بڑھا ہے اور کولار کی سونی کی کھانوں تک اپنا سفر تیہ کرتا ہے راکی کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تو کیسے جئے گا مجھے نہیں پتا لیکن جب موت آئے تو تو دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر بن کر مرے گا تو موویز میں بائک گراؤنڈ میوجک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور یہ فلم کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے اس فلم میں ماں بیٹے کے رشتے والے سینس میں آپ کیول بائک گراؤنڈ تھیم پر سے ہی ایموسنال ہو جاتے ہیں کئی جگہ آپ ہون کی سیمیٹرگرافی دیکھتے ہی بنتے ہیں مائننگ والے اور پچاس سے اسی کے دسک والے سیٹس بھی بھی سالکایا اور اچھے ہیں کئی جگہ پون میں جیدہ تر وان لائرنڈ ڈائلا کی یوچ کیے گئے ہیں جیسے سونے کے گلک کو چلر بٹوڑنے کے لیے نہیں رکھا جاتا ہاتھ میں مچھلی لے کر مگر بچھ کو کھلانے جا رہے ہیں لیکن مگر مچھ کو مچھلی نہیں ہاتھ پسند اتحاس جلد باجی میں نہیں رچا جا سکتے لیکن آپ پلاننگ کر کے بلوپرینٹ بنا کر بھی اتحاس نہیں بنا سکتے اسی پرکار کے سمباد آپ کو کیجی اپ ٹو میں بھی دیکھنے کو ملے گا مووی میں اند بکسی کے گیت کا ایک نیا ورجن ڈالا گیا ہے گلی گلی میں فیرتا ہے تو کیوں بن کے بن جارہا اسی طرح کا گانا اس بار بھی ڈالا جا رہا ہے اگر فلم کو گاؤر سے دیکھیں تو فلم میں ماں والا ایموشن بھی ہے رومانس والا بھی گریبی والا بھی اور مجبوری والا بھی لیکن اس بار کیجی اپ چیپٹر ٹو میں ایکشن پر سب سے زیادہ جوڑ دیا گیا ہے خاص کر کے کلائمیکس سین میں جہاں پر سنجیدت یعنی کے ادھیرہ اور راکی کے بیچ لڑائی ہوتی کیجی اپ ٹو میں جو ایس کردار نبھا رہے ہیں وہ ایک گینگسٹر کے ریل جیون سے پرحابیت ہے گینگسٹر راؤڈی تھنگم کے جیون سے لیا گیا ہے جس کا 1977 میں پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا تھا لیکن کیجی اپ کے ڈائریکٹر پرسانت نیل نے اپنے ایک انٹرویو میں اسے انکار کر دیا تھا پرنت کیجی اپ کے پوشٹر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیجی اپ ایک سچی کہانے پر ادھاری تھا اس سمیت کی میڈیا ریپورٹ کے انصار تھنگم کو خکھیات چندن تسکر کے بعد دوسرے اسثان پر مانا جاتا تھا اور اسے بیرپن جونیر قرار دیا گیا تھا تھنگم کو اسثانیے لوگوں کا سمرتھا ملتا تھا کیونکہ وہ بیرپن کی طرح ایک روبن ہوت کے روپ میں جانا جاتا تھا جب تھنگم کی مرتی ہوئی تو وہ کیول پچیس ورس کا تھا کیجی اپ کے پہلے حصے میں ہمیں کولار گولڈ فیلڈز میں اپنا ایک چھت راج قائم کرنے والے گرونا کی کہانی دکھائی گئی گرونا سونے کے اس خان کا مالک تھا اور یہاں کام کرنے والے لوگوں پر بہت اتیачار کرتا تھا راکی یعنی کی راجہ کشپیا بیر ایک گریب گھر کا بچہ جس کی ماں پیسے کی کمی سے علاج نہ مل پانے کے قرار مر گئی تھی لیکن اس نے مرتے سمیں اپنے بیٹے سے بچان لیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر بہت طاقت اور پیسہ کمائے گا اور جلد ہی راکی بھائی نام کا ایک ڈان بن گیا اس کا بڑا ہوتا نام دیکھ کولار کھان کو ہتھیانے کے لالچی لوگ اسے گروڑا کو مارنے کے لئے سپارے دیتے ہیں پہلی بارے میں فیل ہونے کے بعد راکی گروڑا کو اس کے گھر میں یعنی کھان میں ہی مارنے کا پلان بناتا ہے اور مار بھی دیتا ہے پہلی فلم یہیں ختم ہو گئی ادھیرہ گروڑا کا چاچا ہے سونے کی کھان کے مالک شور وردن نے ادھیرہ کو نظر انداج کر اپنی بیماری کے بعد کھان کو سمحالے کے جمع داری گروڑا کو سوپ دیتا ہے اس بات سے ادھیرہ ناراضت فلم کے پہلے حصے میں ادھیرہ کا کئی جگہ جکر آتا ہے جس میں اسے بہت طاقتور اور قروع بتایا جاتا ہے راکی کے ہاتھوں گروڑا کی ہتھا کے بعد اب ادھیرہ کی نظر بھی کھان پر ہے دوسری اور راکی بھی اس کھان پر اپنا کبجہ چاہتا ہے اس سے اسے بہت سارا پینسہ ملے گا اور یہ سب تب سمبھو ہو پائے گا جب اس کے پاس طاقت ہوگی مطلب وہ اپنی ماں کو دیئے ہوئے بچن کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے ساری ٹرسل اس کھان کو لے کر ہے ہمیں صرف گروڑا کو مارنے کی کہانی دکھائی گئی اس کے آگے کیا ہوتا ہے اور فائنلی کہانی کہاں پہنچتی ہے یہ ہمیں فلم کے دوسرے حصے میں دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں میل لڑائی ادھیرہ اور راکی کے بیچ ہے KGF2 میں رینا کے کریکٹر پر بھی فوکس کیا گیا ہے KGF2 ریلیز بھی نہیں ہوئی اور KGF3 کی چرچہ ہونے لگی ہے تین سو روپے لے کر گھر سے بھاگنے والا لڑکا کیسے دینے جا رہا ہے باہو بلی کو ٹکر یش کا اصلی نام کیا ہے نمسکار دوستو میرا نام ہے گریما تومر آپ کا دل سے سواگت ہے ہمارے چینل بولیگراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں فادرز رے کے موقع پر KGF کے ڈائریکٹر پرشاند نیل سے ایک فین نے پوچھا anything about rockی فادر تو KGF کے ڈائریکٹر نے with big smile hashtag KGF chapter 3 لکھ کر فین کو خوش کر دیا یعنی کہ KGF کے ڈائریکٹر نے KGF 3 کی طرف اشارہ کیا ہے جی ہاں بنانے کا وچار کر لیا ہے اور ان کے اس reply سے یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ KGF 3 میں rockی کے فادر کی سٹوڈی دکھائی جائے گی KGF سٹار یش کننٹ فلم انڈسٹری کے سوپر سٹار ہے KGF chapter 1 کی سفلتہ کے بعد یش نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کیا یہ ایکٹر بولی ووڈ کے ہیروز تک پر بھاری پڑ گیا فینس اب بے سبری سے بڑے پر KGF chapter 2 دیکھنے کا انتظار کر دے ہیں لیکن درشکوں کو فلحال اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ Corona virus کے قارن سب چیزیں روکی ہوئی ہیں لیکن اس بیچ یش کے بارے میں ایک روچک قصہ جاننے کو ملا ہے جس میں پتا چلا کہ وہ ماتر 300 روپیے لے کر گھر سے بھاگے تھے rocking یش نے انٹرویو کے دوران بتایا میں اپنے گھر سے بھاگ گیا جب میں بینگلور آیا تو جیسے ہی وہاں پہنچا میں ڈر گیا اتنا بڑا ڈرانے والا شہر لیکن میں ہمیشہ سے آتن وشواس سے بھرپور لڑکا تھا میں سنگھرش کرنے سے ڈرتا نہیں میرے پاس صرف 300 روپیے تھے جب میں بینگلور پہنچا مجھے پتا تھا کہ اگر میں واپس چلا آیا تو میرے ماتا پتا مجھے کبھی بھی یہاں لوٹنے کی عنومتی نہیں دیں گے میرے ماتا پتا نے مجھے ایک ultimate دیا میں ایک ابھینیتہ کے روپ میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے سوتندر تھا لیکن اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا تو مجھے وہی کرنا پڑے گا جو وہ کہیں گے انہوں نے آگے کھلاسہ کیا کہ انہوں نے سوچا تھا میں واپس آؤں گا میں نے theater کرنا شروع کر دیا کوئی سو بھاگیے سے مجھے theater کرنے کے لیے لے گیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا میں نے backstage پیسے بنانا شروع کیا چائے سے لے کر پورا سب کچھ شروع میں میں نے کندر فلم انڈسٹری میں پرویش کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹر کو بھی assist کیا تھا جبکہ میں نے theater کیا میں نے بہت یاترائیں کی stage پر میرا پہلا appearance لوگوں نے notice کیا تھا وہیں یش کا اصلی نام کیا آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہوں گی اس لیے ہم بتا دیتے ہیں اس میں کیا tension لینے کی بات ہے یش کا اصلی نام ہے نوین کمار ابھی تک تو درشک KGF2 دیکھنے کے لیے excited تھے لیکن اس خبر کے بعد وہ KGF3 کے لیے اور بھی زیادہ excited ہو گئے ہیں اب تو شاید audience یہی چاہے گی کہ ہمیں دونوں پارٹ ایک ساتھ ہی دیکھنے کو مل جائیں لیکن وقت تو لگے گا ابھی تو صرف انہوں نے ایک statement دی ہے کہ ہاں KGF3 بنے گی ضرور ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملے گی October کے مہینے میں کیونکہ جہاں دبک بل کو عوشیق بچن کی کریئر کی واپسی فلم مان سکتے ہیں جس کا نظارہ فلم کے پہلے پوسٹر سے دیکھا جا سکتا ہے سٹاک مارکٹ کو پربھاویت کرنے والے بروکر ہرشد مہتا کی بھومیکہ میں وہ نظر آنے والے ہیں جس نے 1990 دشک کے دوران بھارتی ارث ویوستہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا ابھیشیق بچن کے کریئر کی سب سے دمدار فلم کی بات کی جائے تو وہ گروہ ہوگی اور ٹھیک اس بار بھی ابھیشیق اپنے گروہ والی بھومیکہ میں ہی دکھائی دیں گے تو ایسے میں اس فلم پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے تو دوسری اور کنرٹ سوپسٹار کی KGF نے اپنے سٹارڈم کو ہندی سینیما میں اس قدر بیٹھا لیا ہے کہ فینس KGF2 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اس بار تو ویسے بھی پہلے سے زیادہ دمدار ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے فلم میں یش کے ساتھ ساتھ فلم میں اس بار شری ندھی شیٹی بھی مکھے بھومیکہ میں نظر آئیں گی ساتھ ہی سنجددد فلم میں آدھیرہ کی بھومیکہ میں دکھائی دیں گے جب سے سنجددد کا اس فلم سے نام جڑا ہے تو ہندی سینیما میں اور بھی زیادہ دب دبا ہو گیا ہے اس فلم کا اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر بنی اس بہو پرتکشت فلم میں درشکوں کو آسچاریہ جنک انوبھف دینے کے لیے تقنی کا زبردست استعمال گیا گیا ہے یعنی کہ یش کے ساتھ سنجدددد بھی اس فلم کی یو ایس پی ہوں گے وہیں اگر بات کریں کہ بھارت میں کوئلہ ادھیوک کا پالن کب ہوا تو آپ کو بتا دیں کہ وانیچے کوئلہ کھنن کا اتحاس لگ بھگ 220 ورش پرانا ہے جس کی شروعات دامودر ندی کے پسچیمی تٹ پر ستھت رانی گنج کول فلڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے میسر سومنیر اور ہٹلی دوارہ 1774 کو کی گئی تھی اور یہ ہم اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ کے جیئے فلم کول فلڈ پر ہی آدھارت فلم تھی جس کی کہانی نے لوگوں کو کافی آکرشت کیا اور آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے لوگ کب سے KGF چیپٹر ٹو کا انتظار بھی کر رہے ہیں اپنے دیکھا ہوگا کہ اس فلم میں ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے پیسے والا بننا چاہتا ہے لیکن اصل زندگی میں بھی اپراد کی دنیا میں کئی ایسے گینگسٹرز اور ڈون ہیں جو اپنے اس خطرناک پیشے کے ذریعے رب پتی بن چکے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے ہی ٹاپ سکس گینگسٹرز کے بارے میں بتائیں گے جس میں 1993 ممبئی بم حملے کا ماسٹر مائن داؤد ابراہیم کا نام بھی شامل ہے داؤد کا نام اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے موسٹ وانٹیڈ اپرادی اور انڈر وائل ڈون داؤد ابراہیم کے پاس کل 670 کروڑ ڈالر کی سمپتی ہے بھارت سرکار کی طرف سے اس کے اوپر انعام بھی گوشت کیا جا جکا ہے ابھی داؤد کے پاکستان کے کداشی شہر میں ہونے کی خبر ہے فیلحال داؤد 63 سال کے ہو چکے ہیں حال ہی میں ایک انگریزی اکبار نے ان کی بڑھاپے کی تصویر کو بھی جاری کیا تھا لیکن امارو کیریلو امارو کو ہوا کا راجہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنا سارا ڈرگز کا بھیاپار خود کے ہوای جہاد سے کرتا تھا امارو بڑے سطر پر کولمبیا کے تسکروں کی مدد کرتا تھا اپنے بوس کی ہتیا کے بعد یہ گینگ کو سرگانہ بنا وہیں بتایا جاتا ہے کہ پلاسٹک سرجری کے دوران ہی ان کی موت ہو گئی تھی وہیں اس لسٹ میں ایک اور نام آتا ہے انتھنی سالیر نو اس کو فیٹ ٹونی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ڈرگز کی کاروبار کے کارن اس نے اکود سمپتی بنوائی جینیوہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو 1988 میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور بعد میں میں اکود سمپتی ارجیت کی حالانکہ اس کا پیسہ اور سرکار سے سمبند بھی گرفتار ہونے سے روک نہیں سکے اور گرفتار ہونے کے بعد اس کا کاروبار پوری طرح سے سمافت ہو گیا تو وہی ستر کے دشک میں ایک لیڈی ڈان کا بھی کافی جلوہ رہا ہے 70 ویاس کے دشک میں گریسیلا بلانکو نامک مہیلہ ڈان کا امریکہ کے میامی پر راج تھا وہ بھی ڈرگ کے کاروبار میں لفت تھی اور یہ کولمبیا سے پورے دیش میں ڈرگ کی سپلائی کرتی تھی اور اس دور میں اس کی سمپتی 80 ملیون ڈالر کی تھی تو ایک ایسا بھی شخص تھا جو دھرتی کا سب سے امیر ڈالر تھا ایک سمی میں کولمبیا کا ککھ دون پوبلو ایسکو بار دنیا کا سب سے بڑا ارب پتی شخص تھا اس کی کل سمپتی 3000 کروڑ ڈالر کے قریب تھی پوبلو ایسکو بار کو کوکین کی دنیا کا سب سے بڑا بادشا مانا جاتا ہے اپنے دور میں پوبلو دنیا کی قریب 80 فزدی کوکین اکیلے سپلائی کرتا تھا دسمبر 1993 میں پوبلو کی پولیس اینکاؤنٹر میں ہتیا ہو گئی تھی دیکھنا ایکسائٹنگ رہے گا کی KGF چیپٹر 2 میں سب کرداروں سے انسپائر ہو کر آپ کو کیا لگتا ہے یش اور اجا دیب گن میں سے اس بازی کو کون جی دے گا کیا سنجیدد بننے جا رہے ہیں KGF چیپٹر 2 کے ادھیرہ سنجیدد کی وہ پانچ فلمیں جس میں انہوں نے خلنایت کی بھومی کا کو نبھا کر دی بولیوڈ کو مثال اور وہ کون سنجیدد کی بات کریں تو وہ ایک ایسے پریوار میں پیدا ہوئے تھے جہاں سے ابھی کرنے کی کلا انہیں ویراث ست میں ہی ملی تھی اس کی وجہ سے ان کی روچی فلموں کے پرتی اور ادھک ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی فلموں میں ہیرو کا کردار نبھانے کے اور مادھر دکھشت کی گزب کی کی دیکھ نے کو ملی تھی اس فلم میں کچھ الگ کرنے کے لیے سنجیدد نے اپنی ایکٹنگ پر تو مہنت کی ہی تھی ساتھ ہی انہوں نے اپنے لک کو بھی بدلا تھا اس کے لیے انہوں نے کانوں میں بھالیا پہنی سر پہنی ایک آنکھ پر کالا کپڑا باندھا اور دہڑی موچھے بھی بڑائی اور اس فلم میں جو انہوں نے کھل نائک بھومی کا نبھائی وہ آج بھی نسال بنی ہوئی ہے وہ انہوں کی دوسری فلم ہے 1999 میں آئی واسطہ جسے مہیش مانج ریکر نے ڈیریک کیا تھا اور واسطہ میں اس فلم میں سنجر ددھ ایک الگ ہی لک میں نظر آئے اس فلم میں انہوں نے سفید کرتا پجاما اور ماتھے پر بڑا سا لال تلک لگایا اور جسے دیکھ کر ہی لوگوں میں فلم کے لیے اتصوکتہ کافی زیادہ حد تک بڑھ چکی تھی فلم میں نبھائے گئے اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں کو اتنا پر بھاویت کر دیا تھا کہ لوگ ان کے بولنے کا طریقہ ان کا سٹائل تک کاپی کرنے لگے تھے ان کی اگلی فلم ہے 2004 میں آئی مسافر اس فلم کو سنجر گپتہ دوارہ ڈیریک کیا گیا تھا اس فلم میں سنجدت نے اپنے لکھ کو بدلنے کے لیزر کٹ بیرڈ رکھی تھی اور ساتھ ہاتھ میں سگار اور آنکھوں پر فینسی گوگلز کے ساتھ وہ نظر آئے تھے جس کے بعد ان کے اس انداز کو بھی ہر کسی نے کاپی کیا تو 2009 میں آئی ان کی فلم پلان اس فلم کو ایک لائن والی چھوٹی سی داڑی رکھی ساتھ ہی بالوں میں کلر بھی کیا تھا یا پھر یوں کہیں کہ انہوں نے جس بھی فلم میں آج تک خلنائک کی بھومی کا نبھائی ہے انہوں نے اپنے لکھ پر کافی زیادہ دھیان دیا ہے اور 2012 میں آئی ان کی اگنی پت کو تو کون بھول سکتا ہے اگنی پت کو کرن جوہر نے ڈیریک کیا تھا اور یہ 1990 میں آئی امیتاب اچن کی فلم اگنی پت کا ریمیک تھی جس میں رتک روشن پریانک چوپرا اور سنج دت مکھ بھومی کا میں نظر آئے تھے فلم میں سنج بابا نے اپنے ہاں ساتھ ہی ہاتھ میں ڈیر سارے بڑے بڑے ٹیٹوز بھی بنوائے تھے اور ان کے اس فلم میں نبھائے گئے کھلنایا کے رول کو ڈینی ڈین 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 سنجدت نے نبھایا زبردست کھلنایا کا رول جس میں جو کردار تھا کانچا چینہ کا وہ ہر کسی نے بے حد پسند کیا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ خوش خبری ہے وہ آرہے ہے یش کی فلم میں جی ہاں آپ نے یش کی KGF چیپٹر ون میں فلم کی ڈین بند چکی ہے تو یہ اچھا موو رہے گا جب اس میں ایک نورت انڈین ایکٹر کو ملایا جائے اور جس سے یہ فلم لگنے والی ہے کہ پورے بھارت کو ایک ساتھ لے کر چل رہی ہے فران افتر اور ریتے شدوانی اس کو مل کر انفلوینس کر رہے ہیں اور سنجدت کا نام ہے سب سے آگے کیونکہ پہلے پارٹ کے اکارڈنگ ایک مہان کھلنائک آنے والا ہے جو یس جیسے ایک شیر کے ساتھ ٹکرائے گا اور شیر کے ساتھ کوئی مہمنا تو نہیں ٹکرہ سکتی تو اوشیق ہوگا کہ کسی ایسے کلکار کو لائے جائے جتنا کی ہیرو اگزامپل کے لیے اگر سوپر مین ایک جیب کترے کو پکڑتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن جب وہ دوسرے کرپلن سے آئے ہوئے انسان کو پکڑتا ہے جو اتنا ہی بلشالی ہے جتنا کی سوپر مین تب لگتی ہے دوستو کانٹے کی ٹککر تب ہوتی اصلی لڑائی تب آتا ہے مزا تو ایسے میں سنجد دت کی یش کے ساتھ ٹککر دیکھنا کافی انٹریسٹن ہونے والا ہے اب اگر بات کرے کہ وہ کون سا خلنائک ہے جسے ویلن آف تا ایئر سے بھی نواز جا چکا ہے دوستو وہ بولیوڈ کے مشہور کھلنائک پران ہے ان کے رول کے بارے میں تو کیا کہیں مطلب اپنے دور میں ان کا اتنا خوف تھا کہ ان کے پاس چانے سے بھی ہر کوئی ڈرتا تھا اور ان کو دو ہزار میں ویلن آف تا ایئر کے رول سے بھی نواز جا چکا ہے اگر پران چپٹر 2 میں یش اور سنجدت کی ٹکر کو لے کر کتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنا جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل بولیگراد سٹوڈیوز کیجیف چپٹر ٹو کی کہانی کیا ہے یہ فلم کب ریلیز ہوگی اور فلم کا ٹریلر کب ریلیز ہوگا بولیوڈ کے دو نام سامنے آئے ہیں سنجدت اور روینا ٹنڈر ان کا رول کیا ہوگا کیجیف چپٹر ٹو میں یش کے پاس کتنے کروڑ کی پروپٹی ہے اور انہوں نے کتنی ہٹ فلم یں دی ہیں اور کتنی فلا کے جیف چپٹر ون ریلیز ہونے کے بعد ان کم ٹیکس نے ڈیریکٹر کے گھر پہ پر پروڈیوسر کے گھر پہ اور ایکٹر کے گھر پہ کیوں ریڈ ماری آئیے جانتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے انکیت اور آپ سبھی کا سواگت ہے والی گھر سٹوڈیو کے نئے ویڈیو میں دوستو اگر آپ کے من میں فلم سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے تھا کہ ایک اور فلم آگی ساؤت کی طرف سے یش کے فلم کے جیف اس فلم کا پہلا پارٹ کافی سفل رہا سفل ہونے کے بعد میکرز اس کے دوسرا پارٹ بنا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس فلم میں بولیووڈ کے کچھ نامی کلاکار شامل ہوں گے نام سامنے جن لوگوں کو KGF کے بارے میں چپٹر 1 کے بارے میں نہیں پتا تھوڑا بہت جان لیتے ہیں short brief میں KGF کنر لینگویج فلم تھی جو پانچ الگ بھاشاؤں میں ریلیز ہوئی تھی فلم کو لکھا و دیریکٹ کیا تھا پرشاند نیل پرشاند نیل جو کنرد کے دیریکٹر ہے انہوں نے ابھی تک صرف دو فلم میں ہی دیریکٹ کی ہیں پہلی جو ہے و ہے KGF chapter 1 اور دوسری مطلب اس سے جو پہلے دیریکٹ کی تھی وہ تھی اوگرم وہ already بلوک بسٹر فلم تھی پرشاند نیل کو بیس جب دیریکٹر اور بیس دیریکٹر کا اوارڈ مل چکا ہے فلم جو لیٹ رول پلے کر رہے تھے وہ تھے یش ان کا اصلی میں نام ہے نوین کمار گووڑا یش تو ان کا stage نام تھا جو کافی پاپلر ہو گیا تھا بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے کروڑ کی پرابٹی ہے تو ان کے پاس ابھی تک لگ بھگ جو ملائے گیا ہے چالیس کروڑ سے زیادہ کی پرابٹی ہے اور یہ ہر فلم میں پانچ کروڑ روپے لیتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے پاپا ابھی بھی عرون کمار بس ڈرائیور کا کام کرتے ہیں بات کریں ان کے فلموں کی ہٹ اور دو تین ایوریج اب ایوریج گئی ہے اور فلاپ کی بات کریں تو ایک فل بھی فلاپ گئی ہے اب بات کرتے ہیں KGF کی کہانی کی یہ کولار گول فیلڈ آیا کہا سی تو کرناٹن میں بینگلورو سے پچاس مل آگے کولار گول فیلڈ ہے یہ بھارت کی سونی کے تین کلومیٹر تک نیچے تک خود آگیا تھا آپ کو بتا دو کی پوری دنیا میں ایسے بہت کم خدان ہیں جو کافی گہری ہوتی ہیں لیکن کولار گول ان میں سے ایک 1880 میں ایک انجینیرنگ کمپنی کو کام ملا سونا نکالنے کا یہ بریٹش شرکار کی آخری کوشش تھی کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سی کمپنی کو کام دیا گیا تھا لیکن وہ اسمرت رہے سونا نکالنے میں خاص بات یہ ہے کہ کمپنی سونا نکالنے میں کامیاب رہی اور کولار کے دن بدلنے شروع ہو گئے سونا ملنا شروع ہو گیا تھا اور ساؤ انڈیان ساسوں کے لیے یہ انکم سورس بن گیا تھا کئی صدیوں تا 1902 میں یہاں پر بجلی پروائیٹ کی گئی دوستو جب بھارت کا پارٹیشن ہوا تھا یا جب بھارت اجاد ہوا تھا تب اس کا ریجسٹریشن ہوا اور اسے ایک بج ایمل کمپنی نے لیا شروع شروع میں تو انڈیا کو بہت فائدہ ہو لیکن دھیرے دھیرے فائدہ گھاٹا میں بدل گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا 1989 میں جس کمپنی نے اس لیا تھا وہ کرج دار ہو گیا جہاں پہلے 9000 سٹاف کام کرتا تھا یہاں پہ گھٹ کے وہ 3000 ہو گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ کمپنی پوری طرح سے بند ہو گئی 2001 میں گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا تھا کولار گول فیلڈ کو لیکن ابھی حالی کی بات بتاؤ تو 2017 میں اس کا فر سے ٹینڈر نکلا مانا جائے کہ یہاں پر ابھی بھی سونا بچا ہوا ہے سونا نکل سکتا ہے دوستو چائنا کے بعد انڈیا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ سونی کی سب کنٹری میں جاتا مطلب 6% تک ہمارے انڈیا میں ہے بات کرتے ہیں آگے KGF چیپٹر 2 کی کہانی کی آگی کہانی میں ہمیں فلم میں کیا دیکھنے کو ملے گا تو جیسا کی ہم نے چیپٹر 1 میں دیکھا تھا کی راکی یعنی یش ایک بہت بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں اور بڑے آدمی بننے کے بعد مرنا چاہتے ہیں یہ dream ان کا خود کا نہیں ہوتا جب ان کی ماں کا ہوتا ہے dream کو پورا کرنے کے لیے وہ ممبئی آتے ہیں اور گول کی تذکری میں جڑ جاتے ہیں دیرے دیرے وہاں ان کا بہت سارا نام ہو جاتا ہے آفٹر ڈیٹ نام ہونے کے بعد انہیں ممبئی پر راج کرنا ہوتا ہے پھر entry ہوتی ہے as Andrew کی as Andrew انہیں موقع دیتے ہیں بینگلورو آنے کا اور بڑے ہاتھی کو مارنے کا بڑا ہاتھی کون ہے گروڑا بینگلورو تو پہنچ جاتے ہیں ہمارے روکی وہاں جاتے ہیں انہیں ایک لڑکی سے پیار بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں پیار تو ہوتا رہتا ہے لیکن وہ اپنے کام پر بھی لگے رہتے ہیں کی کیسے گروڑا کو مار نہ ہے گروڑا آتا ہے لیکن روکی مار نہیں پاتا اسے اور اس فرسٹریشن میں گروڑا کی تھا روکی کو مار نے کی لیکن روکی وہاں پہ مرتا نہیں ہے جتنے بھی وہاں پہ ورکس تھے یا مجدور تھے وہ روکی کی پاور بنتے ہیں اور جو گروڑا کا مین باڈی گار تھا وہ بھی مار نے کی کوشش کرتا ہے روکی کو پر روکی اسے مار دیتا ہے اب روکی کے ساتھ چار اور لوگ اس کمپنی کے مالک ہوتے یعنی کی ہگدار ہو جاتے ہیں کون کون یہ بات آپ سب جانتے ہیں انڈرو ہو گیا پولیٹیشن ہو گیا کمل ہو گیا اور چوتھا جو لڑکی کے پیتا ہے تو یہ پانچ ہگدار ہو جاتے پہلا جو روکی آل ریڈی ہے تو یہ پانچ کولار گول کے مالک ہو جاتے ہیں لیکن انڈرو سے ایک جو ہوتا ہے اس کو روکی بہت ہٹک رہا ہوتا ہے کون ہے وہ کمل کیوں 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 روکی نے گلفرن اٹھا لی تھی کمل کی اور یہ ایک ٹیلنٹ ہے کہ لڑکی کسی چیپٹر ٹو میں کمل جو ہے وہ انہیت خلیل سے ہاتھ ملا لیتا ہے انہیت خلیل جو گروڑا یا یوں کہ کولار کا مالک ہوتا ہے وہ انہیت خلیل بہت بڑا دشمن ہوتا ہے کمل انہیت سے ہاتھ ملاتا ہے ساتھی جو آپ نے ایک پولیٹیشن دیکھی جو جیسی لگ رہی تھی وہ جو ہوتا ہے وہ انہیت بنے گا جہا تک مجھے پتا ہے بات کرتے ہی انہیت خلیل کا رول کون پلے گارے گا تو انہیت خلیل کا رول پلے کریں گے سنجید جو ابھی تک ریپورٹ سامنے آرہی ہے روی نٹین رول پلے کریں یہ سامنے نہیں آیا بات بلاک منی تھا اسی وجہ سے انکم ٹیکس نے گھر پر ریڈ ماری تھی کجیف چپٹر 2 کے اگر ریلیز ڈیٹ کی بات کریں تو خبروں میں آرہی کہ 29 دسمبر 2019 میں ریلیز ہو سکتا ہے اور اگر وہی بات کریں ٹریلر کی تو خبر آرہی کہ اوکٹوبر میں اس نمسکار دوستو میں ہوں گرمہ سنگھ اور بولیگراد سٹوڈیوز دوستو آج ہم اپنے اس نئے ویڈیو میں بات کریں گے ریلیز ہوئی فل کی جیف کی ریویو کو لے کر موووی کو اتنا پسند کیوں کیا جا رہا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو کہ نہ کہ کجیف کے ریلیز ہونے کی وجیسے زیرو کے باکس آفیس کلیکشن پر رسر تو پڑا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ کجیف میں ایسی کیا خاص بات ہیں دوستو ملٹی پلیکس کے آنے کے باد اس طرح کی بی گریٹ فلم میں بن بند ہو گئی جن میں بڑے سٹار نظر آتے تھے 80 اور 90 کے دشک میں اس طرح کی فلم یں خوب بنتی دیکھنے کو ملی سلمان خان کی ری آمیر خان کی تھکس آف ہندوستان کے باد کولار گول فیر باہو بلی کی طرح جہاں گروڑا کا پریوار سونے کی خدان پر حق جمانے کے شڑی انتر رشتہ ہے تو وہ گینگ آف واسپور کی طرح فلم کا مزاز رکھا کولار میں ایک الگ ہی دنیا نظر آتی جہاں مزدور پر جل مکر ان سے کام کرا جاتا ہے اور یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے اس کا جواب فلم میں نہیں ملتا اس فلم میں لیڈ رول نبھایا ہے یش نے یش اپنی رومانٹک ہیرو کی ایمیج سے باہر نکلتے ہوئے ایک ہیوی ڈیوٹی ایکشن ہیرو کے افتار میں نظر آتے ہیں فلم کا پہلا ایک گھنٹا روکی کی چھوی کو بنانے میں خرش کیا گیا ہے اور ہر جگہ وہ مار کٹ مچاتا رہتا ہے سگریٹ کا دھوان اڑھا شراب گٹکتا رہتا سلو موشن میں کئی ٹیوی پترکار کو سنا رہا ہے فلم کئی بار فلیش بیک میں جاتی ہے کہانی میں کہانی سنائی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم کا پہلا بھاگ ہے اس لیے کئی بار دوسرے بھاگ کی جھلک دکھائی گئی ہے اور یہ سب کچھ کنفیوزن کو بڑھاتا ہے شاید پرشانت کٹا گیا ہے ہتوڑا چین چاکو روڈ تلوار فاورا سے خون بہانے سے من نہیں بھرا تو بندوق اور مشین گن کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور دوستو ایکشن کا یہ اوور ڈوز کہانی اسکرپٹ ایکٹنگ پر بھی بھاری پڑ گیا ہے فلم کی کلر سکیم بہت ڈارک ہے براؤن اور بلیک کپ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر شوٹس بہت کم لائٹ میں شوٹ کیے گئے ہیں سکرین پر زیادہ تر سمیں اندھیرہ چھایا رہتا ہے بہت زیادہ کٹس لگائے گئے ہے اور 3-4 سیکن سے زیادہ ایک شوٹ ٹکتا ہی نہیں وہیں کلاکاروں کے گیٹ اپ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ گندے نظر آتے ہیں دوستو جیسے بیتر تیب لمبے بال اور ڈاڑی کالے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ رات میں بھی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینوں سے نہائے بھاگ ایک کمپلیٹ فلم لگتا ہے اور درشک خود کو تھگا محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے آدھی ہی فلم دیکھی ہے فلم کو بہترین طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر فلم کو لک اور ٹیکسچر دیا گیا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ فلم میں خوب ڈائیلوگ باجی بھی ہے جیسے کی دوسرا ڈائیلوگ ہے ہاتھ میں مچھلی لے مگر مچھ کو پکڑنے کے لیے نکلے لیکن مگر مچھ کو مشھلی نہیں ہاتھ پسند ہے تو دوستو کچھ ایسے ہی دھماکے دار ڈائیلوگ سننے کو ملتے ہیں لارجر میں ایکٹنگ ایکشن ڈائیلوگ سویک بیکگراؤن میوزک جیسی سبھی چیزیں بہت زیادہ لاؤڈ ہے سٹائل اور پریزنٹیشن ہی اسے الگ بناتا ہے دوستو شاروخ خان کی فلم زیرو سینیما گھروں میں پہنچ گئی ہے اور صرف ہندی پٹی ہی نہیں دکشن بھارت میں بھی چرچہ بھی رہی ہے زیرو دیش بھر میں 5965 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جن میں سے 4380 سکرین بھارت اور 1585 کے لیے ایلوٹ کی گئی ہے آرند روی نردیشت زیرو میں شارو کے ساتھ کیٹرینا کیف اور انوشکر شرما لیج رول میں تھے محمد جی شان ایو فلم میں شارو کے کردار بہوا سنگھ کے سائیڈ کی کا رول نبھا رہے ہیں ساؤت میں زیرو کی سب سے بڑی ٹکر ماری ٹو سے ہونے جا رہی ہے جس میں دھنوش لیڈ رول میں بھالا جی موہن ریدیشت فلم میں سائی پل لیوی فی میر لیڈ میں زیرو کے سامنے دوسری بڑی ریلیز کجی ایف چیپٹر ون بھی جو کنرد فلم ہے جسے تمیل تیلگو ملیالم اور ہنڈی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے پریشاند نیل نردیشت فلم میں یش نے لیڈ رول نبھایا ہے ٹریلر آنے کے ساتھ ہی فلم کی کافی چرچا رہی ہے ہندی بھاشی درشکوں کے بیچ بھی کجی ایف کے ہندی ٹریلر کو پسند کیا گیا ہے کجی ایف میں تماننا بھاٹیا اور مونی روی نے آئیٹم سانگ کیے ہیں کجی ایف ہندی میں 1500 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جبکہ کنرد تیلگو میں 400 تمیل میں 100 اور ملی سکرین پر اتاری گئی ہے دوستو حال ہی میں ساؤت سینیما کی کچھ فلموں نے گھرے لو اور اوور سیز میں بہترین بزنس کیا ہے رشنی کانت اور رکش کمار کی ٹو پوائنٹ تمیل سینیما کی فلم ہے جسے ہندی اور تیلگو میں کروڑ سے ادھک جمع کر لیے ہیں دوستو آج ہم اس نئے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں zero kgf اور marie 2 کے تیسرے دن کے box office collection کی 21 دسمبر 2018 کو یہ تینوں فلم میں ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی جس میں سے kgf اور marie 2 کا opening collection بڑھیا رہا اور وہیں بڑے بجٹ کی film zero کچھ زیادہ opening نہیں کر پائی zero کے trailer اور گانے جس طرح super hit ہوئے تھے لیکن اس طریقے سے film کو opening نہیں مل پائی تو وہیں بات کرے kgf اور marie 2 کی تو بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان دونوں فلموں کو بڑھیا ریسپونس مل رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھنٹ فلم kgf chapter first کی جس نے اپنے دمدار action اور اچھی کہانی سے لوگوں کو entertain تو کیا ساتھ میں اچھی opening بھی کی kgf فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اس فلم کو پرشان نیل نے ڈائریک کیا تھا کھنٹ سپرسٹار یش نے لیڈ رول پلے کیا تھا فلم کو ورلڈ وائیڈ 3000 سکرین پر اور چار بھاشاو میں ریلیز کیا گیا تھا فلم کو ملے اچھے ریاکشن کی وجہ سے اس کی سکرین کو بڑھا دیا گیا ہے فلم نے پہلے دن کرناتکا سے 28 کروڑ ہندی سے چار کروڑ اور تمیل اور تیلگو سے KGF نے سات کروڑ کا کلیکشن کیا ہے KGF نے ٹوٹل 49 کروڑ کا فرس ڈے کلیکشن کیا تھا اور فلم کو کرٹکس اور پبلک سے بھی بڑھیا ریٹنگ ملی تھی جس کا فائدہ اس کو دوسرے دن بھی ملا اور فلم نے 45 کروڑ کا کلیکشن کیا جو کی اب تک کسی کنر فلم کا سب سے ہائیسٹ کلیکشن ہے بات کرے فلم کے تھرڈ ڈے کلیکشن کی تو یہ فلم آگے بڑھی کلیکشن کرے گی ویکنگ پر سنتے کا فائدہ بھی اسے ضرور ملے گا دوستو اب اگر بات شاہوں میں ریلیز ہوئی ہے 30 کروڑ کے بجٹ والی فلم کو public اور kritik دونوں نے اچھی ریٹنگ دی ہے جس کا ازر ہمیں آپننگ کلیکشن پر دیکھنے کو ملا اور اس فلم نے پہلے دن 15 کروڑ کلیکشن کیا جبکہ فلم نے اپنے سیکنڈ ڈے کلیکشن میں 13 کروڑ بٹو رہے جو کافی بڑیا رہا بات کرے فلم کے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی تو فلم نے اب تک 30 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے ویکنڈ میں سنڈے کا فائدہ اس کے کلیکشن میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اس فلم سے گرانڈ اوپننگ کی امید کی جا رہی تھی لیکن اوپننگ ٹھیک ٹھاک رہی زیرو نے پہلے دن 20 سے 25 کروڑ کا اوپننگ کلیکشن کیا جو کی 200 کروڑ کے بڑے بجٹ والی فلم کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں ہے فلم کو پبلک نے تو اچھی لیکن کرٹکز نے ایوریج ریٹنگ دی ہے اور جس وجہ سے اس کے سیکنڈ ڈے کلیکشن میں بلکل زیادہ اچھال نہیں دیکھنے کو ملا فلم کو 5000 سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا زیرو نے دوسرے دن بھی 20 کروڑ تک کا ہی کلیکشن کیا جو کی نورمل ہے وہیں بات کرے فلم کے ٹوٹل کلیکشن کی تو فلم نے ورلڈ وائیڈ پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا جو کی اچھا ثابت ہوا بات کرے فلم کے تھرڈ دے کلیکشن کی تو ویکن پر شاید اس فلم کو سنڈ اور کرسی کا بینیفٹ مل جائے جس سے فلم کے کلیکشن میں تھوڑی بڑھوتری تو ہو جائے دوستو دھیرے دھیرے زیرو آگے بڑھ رہی ہے اور کیا ویکن میں سنڈ ہونے کی وجے سے یہ فلم سو کروڑ سے اوپر کلیکشن کر پائے گی یا نہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان فلموں کی جو کی یعنی کی 21 دسمبر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور آج ہم جانیں گے ان سب ہی فلموں کے ریویو اور باکس آف آف کلیکشن کے بارے میں دوستو 21 دسمبر 2018 کو zero ماری 2 انترکشم 9000 کی ایم پی ایج کی جیسی الگ الگ جونر کی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ فلمیں بڑے بزٹ کی ہیں تو کچھ چھوٹے بجٹ کی ان میں سے بولی ووڈ کی zero اور کنٹ فلم کی بڑے بزٹ کی فلم میں ہے جب کی تمیل فلم ان دوسری کی ماری 2 اور تیل گو فلم ان دوسری کی ان ترکشم چھوٹے بجٹ کی فلم میں تھی تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ فلم کے پہلے دن کے ریویو اور بوکس آف کلیکشن کی آرہا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیوڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروک خان کی زیرو کی جو دو سو کروڑ کے بجٹ والی فلم تھی دوستو فلم نے لوگوں کو انٹرٹین تو کیا ہے اور یہ فلم لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اور اس ہی کے ساتھ پبلک اس فلم میں شاروک خان کٹرینا کی اور انشکہ شرما کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کر رہی ہے اور یہ فلم تھیٹرز میں لوگوں کو لانے میں کامیاب رہی اور فلم کو آنند روئے نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اسے دنیا بھر کے چھے ہزار سکرینز پر ریلیز کیا گیا ہے فلم کو کرٹکس کی طرف سے زیادہ اچھے ریویوز نہیں ملے ہیں لیکن فلم لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہے وہیں بات کرے فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے وہیں بات کرے فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن کی تو فلم 0 نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور اب آنے والے سنڈے کا اس فلم کو کتنا فائدہ ملے گا اب دوستو بات کرتے ہے کنڈ فلم KGF کی تو فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اور فلم کو لوگوں نے کافی اچھا ریسپونس بھی دیا ہے فلم کو پریشانت نیل نے ٹائریک کیا تھا کھولر گولڈ مائنز پر بیز یہ فلم 80 کی فلم کی یاد دلاتی ہے جس کنڈ سپر سٹار یعنی کی یش نے لیڈ رول پلے کیا ہے اور یہ فلم اب تک کنڈ فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے اور ابھی فلم کا فرس پارٹ ریلیز ہوا ہے اور اس سیکو بھی آنا باقی ہے KGF کو انڈیا میں 2460 سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہیں یہ فلم لوگوں کو پہلے دن کا total box office collection 15 کروڑ ہے جو کی ڈبڈ فلم ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ہے دوستو وہیں اگر بات کریں تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر سٹار دھنوش کی فلم ماری 2 کی جو کی ماری کا سیکول ہے فلم ماری کافی ہٹ رہی تھی اور اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریکٹ کیا تھا یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی جسے لوگوں نے کافی پسند کیا ہے فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہیں ڈالی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور فلم نے پہلے دن 41 لاک کا کلیکشن کیا ہے جو کی ایوریج ہے لیکن ابھی یہ صرف کمیل میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور ابھی اس کا ہندی ڈبڈ ریلیز ہونا باقی ہے وہیں بات کرے تیلگو فلم انترکشم 9000 KMPS کی تو یہ ایک سائنس فکشن فلم تھی جس کا ڈائریکشن سنکل پریڈی نے کیا تھا اس فلم میں تیل کو سپر سٹار ورن تیج لی ٹرول میں تھے اور اس فلم کو بھی لوگوں کا ملا جلا ریسپونس ملا ہے فلم کو بھی ٹولی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے کی وجہ سے اس فلم کو بھی کافی کم درشک ملے ہیں کریٹکس نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں اور فلم نے پہلے دن لگ بھگ ایک کروڑ ساٹ لاگ کا باکس آف کلیکشن کیا ہے جو کی کافی بڑی ہے انترکشم فلم کا کونسپ لوگوں کو پسند آیا ہے لیکن فلم پر ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے سے اثر پڑا ہے لیکن اس کی بھی ہندی ڈب ورزن ریلیز ہونا ابھی باقی ہے میرے سکتو چندی سی میرے شو مرے سو رہا آئی 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 آپ تو بھائی تھی نا چند ملے تھے موووی آپ کی وجہ سے ٹکٹ بزل گئی پتا ہے میری اور ہاں میں تمہیں دھنکی بولنا چاہتی تمہاری وجہ سے میں نے zero دیکھ لیا اور میں بھی آپ کو بہت بڑا thank you بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں zero دیکھنے والا لیکن پر KZF دیکھیا ہے مزا آگیا دیکھے کیا مووی what a movie yes 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 نے پھار دیا بھائی آگ لہا دی میں بھی دیکھنے والا چاہتی لیکن کسمت کسمت کی بات باکی zero بہت ہی زیادہ amazing movie ہے پتہ اتنے ٹائم بعد میں SRK کتنی بڑیا مووی دیکھی ہے میں SRK کا میں خود بہت بڑا فینوں لیکن SRK کے بعد اگر میں کسی کا فینوں تو yes کا فینوں بہت بڑا yes نے کیا اپٹنگ کیا پارڑا گزر مزا آگیا پیسے گونے کا میں کونے لگتا وہ کوئی اور اپنے بڑی طریقے سے execute پارڑا اس پر ایک آلہ کی چیز دیکھنے کو ملی ہے اس مووی میں یار ایک سچ بات بتاؤ شاید یش نے جو بھی اکٹنگ کری ہوگی میں نے مووی نہیں دیکھی لیکن اگر کمپاریزن کیا جائے تو جس طریقے سے ایسا بھی کرکٹر کے اندر گھوسا ہے وہ گھوس پاتا گھوس پاتا یعنی گھوس پاتا یہ الگ چیز ہے لیکن دونہ الگ زونر کی فلم ہے جو KGF میں جو یس نے کیا ہے وہ شاہرکھان شاید نہیں کر لیکن جو ایسا کے نے کیا ہے وہ یس بھی نہیں کر دونہ الگ باتیں لیکن سب چھے بڑی بات ہے کہ شاہرکھان بونا بنا اور یس گنڈا انٹی سیٹیا بستی ہے بھائی لوگ پاگل ہوگے اسے دیکھ کے ایسا انٹی کو دیکھ کر ایسا وہا کچھ موی بھی ہے بالکل وہاں لوگ تو پاگل ہوگے اتنی زیادہ وڈنگ کر رہے اور پتہ سب سے زیادہ سیسپنس والا سیم تو وہی تھا جو روکیٹ کا اور جب روکیٹ دوڑا نا یاد سب کا من خش ہو دیا آپ کی ایسا روکیٹ کو چلا لیکن KJF KJF دل روٹی ہے میرا میں تو جائی KJF لیتی آر اب دیکھنے zero چل گئی پتہ سیسپنس کونوں پر تمہارا کیا پتہ سیسپنس مجھے مجھے بتا دو مجھے 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 خوش ہو جاؤ تاکی مجھے ملان نا رہے کہ میں zero نہیں رکھ پایا اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ excitement کسیس کو جانے کے میں سب سے پہلے تمہارا ہیوالا سسپنس کو کیا تینا کے ساتھ کیا سیدھا شاہوک خان کا اور اس کا کیا 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 ایسا نہیں تھا کی اسی کے ساتھ جوڑی بنی تھی ایسا کیا آبی دیال آبی دیال بھی دیال بھو ان کے والپن کا روڑ بھو پوائنٹ کیا تھا اس کا تھوڑا mentally اندر سے ادھوری ادھوری سی رہ دیتی وہ بہت زیادہ تو اسے پورا آبی دیال نے کیا پورا آبی دیال نے کیا بہیسا بھی نہیں بھول سکتی اچھا یہ باتا انوشکا شرما کیا سین تھا انوشکا شرما ایک سائنٹسٹ ہے وہ کس کے ساتھ ساتھ ہے اچھا میں کو میں نے کناہ میں نے کناہ نہیں آنا پڑو مجھے مجھے سرے ہی کآ دو نے کناہ نہیں آرہا انہیں میںION سا روک کھان کے ساتھ کوئی بھی ستی تھا ناہی شکا کترینہ کترینہ اپنی اپنی سترسطر آپ کماری تھوڑے دائم کی ان کی مسٹری آئی لیکن اشنا بڑا بھی جای کچھ ہاں لیکن انوشکا شرما کی شادی آر مادھل کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی سائنٹسٹ ہیں اور اتنی بڑی جو سٹار کاسٹر اس میں ابھی ایک دیپی کا میں نے دے کیا نام ہے اور اس میں اتنی بڑی سٹار کاسٹر اس میں دیپی کا پادو کون بھی ہے شری دیوی کاجو رانی مکھر جی آلیا بھٹ یہ کیا گر دیتے ہیں تو تم نے موگے پہلے سے دیکھ رکھی ہے کیا نہیں نہیں پڑھا پڑھا گئی پہ مجھے بتایا گیا تھا اچھا میری باب سنو بابیتا کماری اس میں بہت بڑی سپرسٹار کا رول ادا کر گیا تو اویسی بات ہے جہاں بولی وڈ کا نام آئے گا وہاں ایک بولی وڈ اپریس کے ساتھ باقی بولی وڈ ستارے بھی تو دکھائیں گے تو اس میں دیپی کا، شری دیوی، آلیا بھٹ اور کرشما کپور کو بھی رکھایا گیا اور وہ سب کیا میرے رول کی تھی اور ایک کونسا انسان ہے جو ہمیشہ کیا نام ہے کئی فلموں کو اس نے دوستوں کا رول بھی آتا کیا جیشان ایوب اہا جیشان ایوب اس کا کیا سیبن آتا ہے اس کو مجھے جانے کا بہت مان ہے تو آپ نے دیکھائے کہ وہ زیادہ تر جانا ہی دوستی کے روز کے لئے جاتا ہے جائے ہم رانجانہ اٹھا کے دیکھ لیں اور بھی بہت سارے موویز تو اس میں اس کا اچھا دوست پانا ہے بلکل وہ امیشہ سے اچھا دوست کا کرداری بھی باتا ہے اس بار بھی بہت اچھے دوست کا کرداری بھی یعنی کی زیرو دیکھنی پڑے گی ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ زیرو فرس جیک کلیکشن کتنا کر پائے گی نا All over world کتنا کر پائے گی یار کچھ 20-35 کروڑ 20-35 کروڑ بس 200 کروڑ لگا بھی 20-35 کروڑ زیادہ بولو مات اپنا بتاؤ KGF کی کیا دیکھا ہے میکو بھی تو کچھ دیکھو KGF کا پہلی اعتمدام اس میں یاس ہے کنڈر تھا سپرستار ہے وہ اس سے آج جادہ ہے وہ تائمیو انڈسٹری پر جب سے آیا ہے اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے پہلی بات اس کے اپوزیٹر شری نیدی شیٹی کیا کیوٹ لڑکی ہے اور ان سب سے بڑی بات اس میں مونی روی کاؤ کیا گلی گلی مزا آگے دیکھے مجھے چیز پوچھنی ہے تم نے ابھی بولا شری نیدی شیٹی مجھے سیس بڑتا ہوں مجھے سب چیز کیا گلی گلی موہنی روی مونی روی کا اس میں آئٹم سانگ ہے لیکن آئٹم سانگیں کذب کا ہے کھلی گلی اس میں ایک ہی آئٹم سانگ ہے اس میں ایک ہی آئٹم سانگ ہے لیکن اور بھی گانے لیکن یہ گانے زیادہ میرا سسپنز توڑ رہا کب نیہا مجھے لگا آپ مجھے آئٹم سانگی مجھے اس اپوزیٹ ہو کی وہ یاس ہے جب کیا نا میں اس کے الائلوگ جب دائلوگ بھولتا ہے تو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ کچھ ایسا بننا چاہیے لوگوں کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وہ لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں دکھایا جا رہا ہے گریبوں کے لئے لڑتا ہے میرے KGF بڑائی کو ختم کرتا ہے بتا ہے بڑائی کو ختم ہاں بڑی لوگوں کو مارتا ہے میرے KGF کو لیکے بہت پر ڈاؤٹس ہے کیا بتاو جب میں نے فریلر دیکھا نا مجھے لگا یار یاش نیگٹیو رول کریں نہیں نہیں اس کا رول ہے اس ٹیپ ہے ایسا کیا سکتی ہے ڈیرو ٹیپ مانا بچھے لوگ کی لڑتا ہے بروگ تو خاتمہ گٹھتا ہے یا پر اس نے سنو تو اس نے بولا فائن ستارٹن میں بولا فریلر کے جب چھوٹا بچھا بولتا ہے مجھے دونیا چاہیے ہاں تو وہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ تجھے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے لوگوں کے آگے کھڑا ہے مجھے دونیا چاہیے تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ king کا رول تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دنیا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں مان سکتی کہ ہاں وہ پوری دنیا پر رول کرنا چاہتا ہے رول کرتا ہے اگر آپ کو کچھ زیادہ information چھئے تو آپ کو film دیکھنی چھئے information کہوں گا آپ کو دیکھنی چھئے شامدار film زبادست مزا دائے گا کندر کا اب تک کا اتحاس بن چکی ایک دن کے اندر جیسے باہولی کا انتظار کرتا تھے ہم لوگ باہولی کا سیکنڈ پارٹ کب آئے گا ایک ہی دن میں جو مووی دیکھ کے نکل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ چاپٹر کب آئے گا یار وہ کسمت کی بات ہے ہاں کسمت کی نہیں میں مان جو کہ چاپٹر ٹو آئے گا اب زیرو کا بن پائے گا نہیں باٹ کیا پدا بن جائے وہ بھی سکتا ہے زیرو کا بن تو نہیں بنے گا مجھے رکتا ہے مجھے رکتا ہے لیکن کے جی آپ کا سیکنڈ پارٹ آئے گا یہ تو ابھی سے تیہ ہے ہاں میں آپ کی بات مان رہی ہوں تو آپ نے بجٹ پوچھا تھا میری مووی کا زیرو کا کیا پیکشا ہے میری بجٹ سے آپ کی کیا ہے اس میں اس کا بجٹ اسی کروڑ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شاہرک خان کے بار آوار پہلے دن میں اتنا نہ کما پائے لیکن کمائے گی اچھا اپنے اسی کروڑ کے ساپ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن آپ مووی دیکھو گی نا اسی کروڑ میں آٹھ سو کروڑ کا دھما کھا ہے وہ سکتا ہے آٹھ سو کروڑ نہ کمائے آٹھ سو کروڑ میں آٹھ سو کروڑ میں آٹھ سو کروڑ میں آٹھ ٹھیک ہے لیکن دیکھو جو دو سو کروڑ روپے ہماری دیروں میں لگے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسے تو شاہرک خان کو ان کے کریکٹر میں دکھانے کیلے لگے ہیں VFX کو لے کر کیونکہ کسی کو بھوڑا دکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے VFX رہی ہیں دیکھیں میڈا اس میں VFX بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے 60 اور 70's کا انڈیا دکھایا گیا ہے بہت اسی کروڑ کھڑ چواہی سے کسی چیز پہ پرانا انڈیا دکھانے کیلئے ٹھیک اور اس کے ایکشن سینز پہ جب آپ دیکھو گی نا آپ کو خود سمجھ میں آجائے گا نہ آپ زیرو کو برا کراؤ گی نا KGF کو لیکن بھولو بھول تو میں بھول ہی نہیں رہی ہوں بھولو کیا بھول رہی ہوں میں یہ بھول رہی ہوں آپ مجھے بھول رہو اسی کروڑ کا بجٹ لگا ہے VFX کو لے کر ٹھیک ہے میں مان رہی ہوں لیکن VFX اتنے ہائی لیویل کے نہیں ہوں گے کیونکہ کسی کو پورنا دکھانا ہے VFX میں سارا کام کر رہا خیسہ وغیرہ سب اسی میں لگا ہے یہ بھی تو سوچیں اب آخری میں بات یہ ہے میرے مادم کی میں ٹھیک رہا تھا لیکن کل تیسی KGF دیکھایا اپنی اپنے چیز میرے ساتھ ہویا ہے لیکن آپ بھی اچھا بل رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے مہ میرے اچھی لیو کر negotiée بالکوئل تو اسف دونوں ہو بھی اچھی ہیں اور اپنے اپنے حساب سے کمائیں schedule اور hit بھی ہوں گی لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ تھی چیپٹر ٹو تو آیا کا اسے KGF کیا ٹھیک آپ کی جو کا مGO Koiction क resolution میں لے رہے ہیں تو مجھے آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں زیرو کا سیکنڈ پارٹ بننا چاہئے تو کیا لگتا ہے تھوڑا مووی دیکھو دماغ رڑھاو اور کمنٹ باکس پر باتے ساؤ اور مجھے بتاؤ کیا لگتا ہے زیرو کا سیکنڈ پارٹ بنے گا دوستو اکیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ فلمی دنیا کے لیے بہت خاص دن تھا کیونکہ ایک طرف فلم انڈسٹری کے سپرسٹار شارک خان یعنی کی بادشاہ خان کی فلم زیرو ریلیز ہوئی تو دوسری طرف ساؤٹ انڈسٹری کے سپرسٹار دھنوش کی فلم ماری ٹو باکس آفیس پر تہل کا مچانے کے لیے آئی اور وہی کنڈ کے ایک اور سپرسٹار یش کی فلم KGF نے باکس آفیس پر دستگ دی اور جسے کنڈ کی باہوبالی کے نام سے جانا جا رہا ہے ان تینوں فلموں کے ایک دن ریلیز ہونے سے فلم ادھیوک کو نقصان کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوا کیونکہ اس بار آڈینس کے پاس اچھی خاصی چوئس تھی کی وہ کس پرکار کی فلم کا چناو کریں جہاں شارک خان کی فلم ایک رومانٹک فلم کے ساتھ ساتھ پلڈراما فلم ہے تو وہی KGF ایک ایکشن فلم ہے اور وہی ماری ٹو ایک مسالے دار فلم ہے لیکن جس میں شوشل ایلیمنٹس کا تڑکہ لگایا گیا ہے اور ان تینوں فلموں کے ریلیز ہونے سے فلم انڈسٹری کو قریب 300 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان تینوں فلموں کے سیٹلائٹ رائٹس اور میوزک رائٹس ان ساری چیزوں کو ملا کر قریب فلم انڈسٹری کو 300 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور 21 دیسمبر کو ایک ہی دن ریلیز ہونے پر قریب 100 کروڑ کا فائدہ ہوا اگر نقصان کی بات کی جائے تو نقصان اس سندھر میں ہوا کہ ہر سٹار کی آڈینس بٹ گئی اور آڈینس بٹنے سے تینوں فلموں کو نقصان ہوا ہے حالانکہ یہ پہلا دن رہا اسی لیے یہ نسچت طور پر نہیں کہہ سکتے تینوں فلموں کو کتنے کتنے کروڑ کا نقصان ہوگا اگر اب بات کریں زیرو کی تو زیرو نے ریلیز سے پہلے ہی فلم کا آدھا دام نکال لیا تھا جی ہاں اور زیرو کا کل فرسٹ ایک کلیکشن دیکھا جائے تو زیرو کے کھاتے میں قریب 230 کروڑ کے آس پاس گیا ہے اور اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیرو فلم کا ٹوٹل بجٹ پہلے دن ہی نکل چکا ہے اور فلم کا سوپر اٹھ ہونا تو نسچت ہے کیونکہ زیرو نے انڈیا اور دیش ودیش کو ملا کر 58 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے اور اگر وہیں بات کی جائے ساؤت کے باہو بلی یعنی KGF کی تو اس نے پہلے دن 15 کروڑ کا بزنس کیا ہے دوستو وہیں ماری ٹو اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو فلم نے 2 سے 3 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور اگر ان کلیکشن کے آکڑوں کو آدھار بنا کر بات کی جائے تو شنیوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے تینوں فلموں کے باکس آفیس پر اچھال دیکھا جا سکتا ہے اور ماؤت پبلیسٹی کا فائدہ بھی مل سکتا ہے اگر دوسرے دن کے کلیکشن کی بات کی جائے تو 0 کریب 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور وہیں KGF کریب 20 کروڑ کے آس پاس پہنچ سکتی ہے اور دوستو وہیں ماری ٹو بھی کریب 5 کروڑ کے آس پاس پہنچ سکتی ہے تو جب بھی 2 فلمیں یا 3 فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بڑے بینر کی اور بڑے سٹار کی فلمیں ہوتی ہیں تو ان کے باکس آفیس کلیکشن میں زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور دوستو وہیں اگر ایک ادھارن کے طور پر دیکھا جائے سنی دیور اور آمیر خان کو تو ان دونوں نے کافی لمبے سمیہ تک ایک ہی دن اپنی فلمیں ریلیز کی ہے اور اس کے باوجود ان کی فلمیں ہٹ بھی ثابت ہوئی ہیں اور سب سے بڑا ادھارن تو اس سمیہ کا ہے جب گدر اور لگان ریلیز ہوئی اور دونوں فلموں نے ریکورڈ توڑ بزنس کیا اور وہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شاروک خان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے سٹار کی فلمیں ان کی فلموں سے ٹکرائی ہیں تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ شاروک خان ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے اور ان سب چیزوں سے ان کے سٹارڈم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے اب چاہے کنڑ کا سپرسٹار آئے یا پھر ساؤت کا سپرسٹار اور یہ سب ان کے سامنے ایک پرکار سے بچے ہی تو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے دوستو وہیں KGF اور ماری ٹو کے ریلیز ہونے سے زیرو کے باکس آفرس کلیکشن پر تھوڑا بہت تو اثر پڑا ہے کیونکہ KGF اور ماری ٹو میں جو سٹار ہیں ان کی خود کی فین فالوئنگ ہے اور دوستو اگر بات کرے KGF کے سپرسٹار یشکی تو آج کی یوت میں ان کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے اور ویسے بھی KGF کی تلنا امیتام بچن کی دیوار سے کی گئی ہے اور اس فلم کی کہانی میں ویسا فیل لانے کے لیے فلم کے کتھانک میں اور فلم کے سینیمیٹو گرافی میں اس لیول کا ہر ایلیمیٹس ڈالا گیا ہے جس سے کی فلم میں ایک نیو فلیور نظر آئے اور اس لیے KGF کے ریویو کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلم بلوگ بسٹر ہٹ سابعت ہوگی دوستو ماری ٹو کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے وہ بھی ایک سلو پوئیزن ہے اور ان فلموں کی طرح وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی پکڑ بنا ہی لے گی کیونکہ دھنوش کا اپنا فین فالوئنگ ہے اور دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماری ٹو اور KGF کی ٹکر سے سیدھا زیرو کو فائدہ ہوگا کیونکہ یش اور دھنوش دونوں کی ہی فین فالوئنگ ساؤت میں زیادہ ہے لیکن ہمارے بہوا بھی ان ایکٹروں سے پیچھے نہیں ہیں اس لیے سارے آکڑوں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدھا فائدہ شارو کھان کی فلم زیرو کو ہوگا اور دوستو وہیں زیرو فلم کو لے کر فلم کرٹکس اس لیے نروس ہیں کیونکہ سارے کے جتنے چہانے والے ہیں اتنے ہی دشمن بھی ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر شاروک کو ٹرول بھی کیا ہے اور اسی لیے ان کے شب چنتکوں میں ایک طرح سے بھے فیل گیا ہے کہ کہیں شاروک کی زیرو فلوپ نہ ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں سارے کے کی زیرو فلوپ ہوگی نہیں اور جلد ہی باکس آفیس پر اپنی پکڑ بھی بنا لے گی زیرو فلم کے ہیرو شاروک خان کا سٹارڈم کسی بھی سوپر سٹار سے کم نہیں ہے اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ باہو بلی اور ٹائگر زندہ ہے کی طرح زیرو فلم بھی جلد ہی باکس آفیس پر سپیڈ پکڑے گی جس پرکار سے باہو بلی ٹو نے سپیڈ پکڑی تھی کیونکہ زیرو کی کہانی میں جو بہوہ سنگھ ہے وہ ایک آم انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے زیرو فلم بہت جلد ہی ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں رچ اور بس جائے گی اور دوستو یہ بھی سچ ہے کہ شاروک خان کی زیرو فلم پر انوشکہ کی شادی کا فر تھوڑا بہت تو پڑا ہے کیونکہ ہمارا فلم انڈسٹری آج بھی پرشوادی مانسکتہ کا پرتیق ہے جہاں پر میل ایکٹر تو شادی کر لیتے ہیں لیکن فیمیل ایکٹریس جیسے ہی شادی کرتی ہیں ان کا سٹارڈم گل جاتا ہے جو کی ایک پرکار سے ہیروین کے ساتھ وکٹیمائزیشن ہوتا ہے اور ایک لمبے سمیے سے ہوتا آرہا ہے اور آج بھی زاری ہے لیکن دوستو یہ جو کتھت پرش پردھان سماج ہے ہمارے دیش کا یہ کب شکشت ہوگا اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دیش جب تک شکشت نہیں ہو سکتا جب تک کی ہمارے دیش کی پرتی ایک ناری شکشت نہیں ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو وہ خود اپنے آپ میں اتنا شکشم ہوگی کہ اپنے ادھیکاروں کو لے کر بول سکے اور ان کے لیے لڑ سکے کیونکہ فلم انڈسٹری جو کی ہمارے سماج کے ایک آئینے کے روپ میں دیکھی جاتی ہے اگر وہاں پر ناریوں کے ساتھ وکٹیمائزیشن ہو سکتا ہے تو کسی بھی چھیتر میں ہو سکتا ہے جو کی ایک دم گلت ہے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس پرکار سے پرش فلم انڈسٹری میں جمعے رہتے ہیں ہیروینوں کو بھی جمعے رہنا چاہیے اور تب ہی اس انڈسٹری کا مدھک ہٹے گا اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ موسمی چٹر جی ماتر ایک ایسی ہیروین ہے جو شادی کے بعد انڈسٹری میں آئی اور پروشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اکیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ ایک بہت ہی اہم دن ہے فینس کے لیے کیونکہ اس دن دو رومانچک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں پہلی بولی ووڈ کے بارشا کنگ خان کی زیرو اور دوسری کنھر ایکٹر یش کی کی جی ایف چیپٹر پرسٹ نمشکار دوستو میں ہوں گرما سنگھ اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتی ہوں ہمارے چینل بولی گراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان دونوں فلموں کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے ہر ایک شخص پر کیا اثر پڑے گا پھر چاہے وہ کنگ خان ہو یا پھر کنڈٹ سپرسٹار یش یا پھر آپ لوگ پر جی ہاں یعنی کی وہ لوگ جن کے اکتیار کے بینا فلم انڈسٹری کا پر بھی نہیں ہل سکتا دوستو زیرو اور KGF کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارتی فلم ادھیو کو کتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا ایسے کئی سارے سوال جہن میں آتے ہیں اور جہاں تک کہ دیکھا جائے اگر ایک دن میں ایک ہی فلم ریلیز ہو تو بھارتی فلم ادھیو کو ایک فلم سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ دو فلم میں ریلیز ہونے پر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو بگ بینر فلم ساتھ میں ریلیز ہو رہی ہے تو فائدہ تو بے شک زیادہ ہی ہوگا ایک طرف زیرو ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن ہے تو دوسری طرف KGF چپٹر فرسٹ ریتیش شڑوانی اور فران اکتر کی ایکسل انٹرٹینمنٹ کی ہے وہیں دونوں موویز کے کمائن کلیکشن کی بات کی جائے تو ایک ہزار کروڑ کا منافع تو ہو ہی سکتا ہے مگر مددے کی بات تو یہ ہے کون سے فلم کتنا کمائے گی اگر شاروک خان کی پچھلی فلم کی بات کی جائے تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی ہیں اور ان کی کمائی بھی اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے پچھلی فلم میں کچھ زیادہ خاص نہ جانے کی وجہ سے اس بار فین کو ایس آرکے کی زیرو سے بہت امید ہیں وہیں دوسری اور یس جو کی کنرد سپرسٹار ہیں اور لوگوں کو کی ایف سی کا ٹریلر بے حد پسند آیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایس آرکے کی طرف آتی ہوئی ہوائیں یش کی کی جی ایف کی طرف اپنا رکھ موڑ لیں بے شک کی لوگوں کو زیرو کا اتنی ہی شدت سے انتظار ہے مگر کہیں نہ کہیں کی جی ایف کا ٹریلر زیرو کے ٹریلر پر بھاری پڑتا نظر آرہا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے زیرو کا زور سور سے پروموشن ہو رہا ہے اور نئی ترقیبیں نکالی جا رہی ہیں جیسے کی ابھی حال ہی میک میکنگ آف سونگ میرا نام تو یوٹیوب پر لانچ ہوا سوتروں کے مطابق KGF پانچ الگ الگ لینگویجز میں ریلیز ہوگی جس میں ایک لینگویج ہنڈی بھی ہوگی اب سنجید گی یہ دستک دے دیتی ہے کہ اگر فلم ہنڈی میں بھی ریلیز ہوگی تو آرڈینس کس حساب سے بڑھ جائے گی KGF کل zero کے ساتھ clash ہونے پر zero پر اثر تو ضرور پڑے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر وہیں دوسری طرف رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک clash ہے یا پھر کوئی جنگ ہے کسی سپیس کے لیے انہیں ماننا ہے کہ سپیس بہت ہے رہی بات 21 دسمبر کو ریلیز کرنے کی تو اس دن ساؤ ہنڈیا کا ایک خاص فیسٹیول ہے یہ فلم ساؤ کی چار لینگویج میں ریلیز ہونے والی ہے اور بے شک ہنڈی میں بھی ان کا کہنا ہے کہ نور تین مارکٹ میں اتنا نہیں جانا جتنا کی زیرو کا مقصد ہے ایکسل انٹرٹینمنٹ جو کی روک آن ٹو رہی سکرے سیریز گوڑ جیسے فلموں کے لیے جانی جاتی ہے اس پار کنرد فلم کے جی ایف کے ساتھ آ رہی رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ فلم نے لینگویج بیریئرز کو توڑ دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے باہو بلی کجی جو کی ایک پیرید ڈراما ہے جہاں تک کی فلم آپ کو ایموشنل کنیکٹ کرتی ہے تو لینگویج کا بیریئر تو رہے ہی نہیں جاتا دوستو کے جی پریشان نیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور دوستو ویجائی کی راغن ڈور اس فلم کو پیڈیوز کر رہے ہیں ہوم لے فلم کے بینر تلے یش اور سری نیدھی رول میں نظر آئیں گے بات کی جائے زیرو کی تو وہ ایک رومانٹک ڈراما ہے جس کو لکھا ہے ہیمانش شرما نے اور نردیشن کیا ہے آنند ایل روی نے دوستو اس فلم کو پیڈیوز کیا ہے کلر ییلو پروڈکشن این ریڈ چلیز انٹرٹین مین سٹار کاس میں شاروک خان انشکر شرما اور دوستو وہیں زیرو کا بجٹ دو سو کروڑ سے اوپر کا ہے تو وہیں کیجی ایف کا سو کروڑ سے اوپر کا اب سوال یہ ہے کیا شاروک خان پھر سے کنگ خان بن پائیں گے جنگل میں لیکن شہر تو ایک ہی ہوتا ہے اور کینگ ٹم میں کنگ بھی ایک کنگ خان نے پوری جان لگا دی ہے زیرو فلم کے لیے اور یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے جہاں سلمان خان عشق باجی سونگ میں دکھائی دیئے ہیں جہاں تک کی جائے سلمان خان کی تو جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تو فلم ہونا ناممکن ہی ہے راز کی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ کو فلم میں کاجول رانی مکھر جی شری دیوی آلیا بھٹ کرشما کپور چوہی چاول دپیکا پادکون گنیش آچارج ریمو ڈیسوزا بھی سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیں گے اور یہ کمال کنگ خان کا ہی ہو سکتا ہے جو کہ اتنے ستاروں کو ایک ساتھ لے کر فلم بنا دے اگر گور کیا جائے تو ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اب تو وقت ہی بتائے گا کہ ہواے کہاں رکھ لیں گی اور دوستو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنا تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے zero اور kjf کے ساتھ تو دوستو اب یہ دیکھنا دل جس ہوگا کی کون کی فلم باکس آفیس پر دھمال مچائے گی zero کے سامنے کھڑا ہے ایک اور مہا یودھا جس کا نام ہے یش یش کے فلم kjf کو کنرٹ کی باو بلی کہا جا رہا ہے kjf مانے کولار گول فیلڈز لمبہ نام بھول جاؤ سوٹ کٹ kjf یاد رکھو یہ فلم کنرٹ فلم دو پارٹ میں آ رہی پہلے پارٹ کا ٹیلر ریلیج ہوا اور یو ٹو پر دھوان 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 ابھی تک 96 ملین بیو ہو چکے حالان کہ ان بیو سے فلم کی اوقات نہیں آکنی چاہی اچھے ٹیلر بیو اور اچھی اوپننگ کے بعد تھک ساپ ہندوستان تیسرے دن بھار بھرا کر بیٹھ گئی اور KGF کا مقابلہ تیلر بیو کے ماملے میں لکار دونے والی جیرو سے رہے گا دونوں 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی راکی نام کے ایک لڑکے کی کہانی راکی کا رول یس نی کیا ہے یس کا اصلی نام نبین کمار گوڑ ہے ایوار بیننگ کرنٹ ایکٹر ہے کل ملا کر سینیما میں پہچانا ہوا نام ہے KGF 70 کے دش کم سیٹ ہے ٹیلر بھے اس کی پیدائی سے لے کر گینگ ایش بننے تک سین ہے ڈائریکٹر پرسان نیل کے مطابق یس نے مہتوہ کانچھی گینگ ایش تر کا رول کیا ہے فیلم اور اس کے اتھان اور پتن کی کہانی سناتی فیلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بچپن اور گینگ ایش بننے تک سپن دکھائے جائے گا یس کے علامہ فیلم میں سری ندی سٹھی وشش سمبھا باؤ ولی میں راج مات سیو گامی بننے والی رمی کرشن اور مال بکا عویناس کے خاص رول سے اسے اب تک کی کرنٹ کی سب سے بڑی فیلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا بھی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فیلم کا تیلر خاص اندھیرے میں بھابیتہ کا احساس کراتا تیلر یس کا رول اگنی پتھ کے امتاب کی یاد دلاتا یس نے دینک جاگر اکبار سے بات کہی تھی وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ان کے مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاس آؤ میں فیلم ایک ہی دن ریلیج ہو ریلیج ہو ریلیج کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملی عالم کچھ لوگ باؤ بلی سی اس کی تُلنا کر رہے ہم کو کچھ کچھ گین ساپ واسے پور کا فیل آ رہا ہے وہ بھی دو پارٹ میں تھی کی جی اپ کے ڈائریکٹر پرسان بھی معمولی آدمی نہیں دو ہزار چودہ میں اگرم فلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی خرکی توڑ دی کرٹس کے مو پر فی بھی گون چپکا دیا اسے دو ہزار چودہ تک کنر سینیما میں بیسٹ فلم مانا گیا اس لیے اگلی فلم سے اتنی امید اور ہاں اس میں فرحان اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یز کا کہنا آئے کہ یہ فلم بننے میں ہزار دن لگے شوٹنگ میں ڈیڑھ سو سے دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوش پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فلم پر واقعی بھاری بھیرت کی گئی ہے یز کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتری فلم یا ہندی فلم سے نہیں بلکی ہولیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہو تمنہ نے کچھ اس مرکار کہ یہ پہلی بار ہے جب میں ریٹرو گانے پر تھرکی ہوں اس طرح کا بہترین انبھوک کبھی نہیں رہا یہ ریٹرو کیوری گانا نردیسک راج کمار کی کنٹ فلم پرو کاری نے دیوانگ بیجے لالیتا پر فلم آیا گیا تھا شارک کی جیرو سے ٹگرائے گی یس کی KGF جس سے دونوں فلموں کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ دونوں فلموں کو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ایکٹروں کی آرڈینس الگ الگ ہے ویسے تو سارک کی جیرو کے آس پاس کوئی بولیووڈ فلم نہیں لیکن ایک کنٹ فلم اسے ٹکر دینے کی لئے تیار ہے اس فلم کا نام ہے KGF کولار گول فلم اس فلم میں کنٹ کے سٹار یس دکھائی دینے والے چائز ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیس تھک ساب ہندوستان جس طرح زیادہ سکرین پر لیج ہونے کے بعد بھی اپنی کمائی کو لے کر جد جہد کر رہی ہے باؤ والی سے دیش دنیا میں جم کر سرکیوں میں آئے پربھاس اور رانہ دنگو بات کی ساندار سفلتہ سے پربھابیت ہوئے کنڈ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے ساتھ آر ہے فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح سے باؤ والی کے اسطر کی فلم میں مگ بھوم کا نبھار ہے یس کہتے ہاں ہمیں بولی وڈ کی فلموں سے ہمیشہ پربھابیت رہا خاص طور پر مہان ایک امتاب بچن کی فلموں سے اگر آپ کو میری فلم کے جی اپ میں بگ بی کی فلموں کی جھلک یا سٹائل نظر آرہی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اور میرے فلم کے نردیس تک دونوں ہی امتاب بچن کے بہت بڑے فرین مجھے ہندی بہت اچھے سے آتی ہے بس میرے آس پاس کوئی ہندی نہیں بولتا اس لئے آدت چھوٹ گئی ہے لیکن مجھے امیتاب کے فلموں کے تمام جوانی آدھ ان دنوں بولی بڑی فلموں کے جبر دس چرچائیں ہیں انہی میں سے ایک فلم ہے سارو خان کے آنے والی فلم جیرو جیرو کے اب تک دو ٹیجر ریلیز ہو چکے ٹیجر کو ملے جبر دس ریسپانس کو دیکھتے ہی فلم کے ڈائریکٹر کا confidence سات وے آسمان پر پہنچ گیا ہے حال انہوں نے فلم ریلیز سے پہلے ہی تگلے باکس آفیس کلیکشن کا اعلان کر دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بتا دیا ہے کہ فلم کتنی کمائی کر لے جیرو کے ڈائریکٹر آنند یا لائک کو پورا بھروسہ ہے کہ یہ فلم کنگ خان کی اب تک سب سے بڑی فلم ثابت ہوگی یہ بھروسہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک فالوور سے بات کرتے سمی دکھایا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فلم کو لے کر کافی محنت کی ہے ایسے میسے 350 کروڑ کا آکرہ پار کرنے میں فلم کوئی پریسائی نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ مجھے فلم بناتے وقت کافی مجھا آیا اور مجھے بھروسہ آئے کہ آرڈینز بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی بدا دیں کہ فلم کا بجet لگ 200 کرو مانا چاہ رہی آنند یا رائے کے نمیدیس میں بن رہی اس فلم شاروک کے ساتھ کرنا قیب اور انوشکا سرمہ مک کرداروں میں ہوں ٹریٹ پند کا ماننا ہے کہ بجet کا زیادہ حصہ وہ میوجیت سیڈ لائٹس اور دیجٹل رائٹس بیش کر ہی نکال لیں گے فلم 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی تو چلیے بات آگے جانے فلم سے جڑی کچھ ایسی دلچسپ باتیں فلم کا ٹائٹل جیرو رکھا گیا آنج رائے نے کہا ہر انسان میں ایک ادھورا پن ہوتا میں اسے سلویٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے فلم کا نام جیرو ہے جیرو فلم کی کہانی کیا میرن کر رہنے والا 38 سال کا ایک آدمی ہے ہائٹ میں ساڑھے تین چار پھوٹ کے قریب اس لئے کمارا ہے اور شادی کے لئے پریشان ہو نام ہے باوہ دلی کے ایک میریج بیرو والے کے ساتھ شادی کیلئے لگا تار کنیکشن بنائے ہوئے ہے ایک بار اسے ایک لڑکی کی فوٹو دیکھتی اور وہ دلی آ جاتا اس لڑکی کا نام ہے آفیا وہ فیسکل ہینڈی کیپ مانے بیکلا چلنے پھرنے بات کرنے میں اسے پریشانی ہوتا باوہ پہلے اسے دیکھ کر ہچکتا ہے لیکن بعد میں اسے پیار ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ اس کی جندگی میں کوئی برابر کھایا ہے کیونکہ آفیا ویل چیئر پر ہے اور باوہ کھڑے رہنے پر اس کی ہائٹ تک آ جاتا یہاں تک سب ٹھیک ہے پھر سین میں انٹری ہوتی ہے انڈیا کی مشہور ہیروین کی ان کا اور باوہ کا کوئی شین ہوتا اور سب کچھ اُلد جاتا کیوں کیسے کیا یہ سب ہمیں سینیما گھروں میں جاننے کو ملے گا ٹیلر کے لاش چین میں باوہ کہتے ہوئی سنا جاتا ہے کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں آسک چان تک لے آتے سالے کو ہم نے یہ بات سریسلی لے اور اس دوران سکرین پر ایک راکیٹ ڈھرتی چھوڑ کر آسمان کی اور بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس سوات تین میرن کے ٹیلر میں ہمیں ناج گانے سے لے کر کمیڈی اور لارجر دن لائف ٹائپ لام سٹوری دکھائی پڑتی فلم دیسی سپر ہیرو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسک تھی کہ یہ سب اپنا نہیں ہے کہیں سے لیا گیا ہے وہ اسی طرح کچھ خالیس دیسی پنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیں انہیں آئیڈیا آیا کی کیوں نہ ایک کہانی کسی بونے کی نظر سے دکھائی جیسے کیٹرینا میری جان باؤنا باؤا بھوٹ کا آدھی آدھی لیکن میکرز کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے نام مس ریڈنگ لگ رہے اس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کہانی صرف سارو کے کردار کے اردگید گھوم رہی جبکہ فلم اس کے ٹھیک پلٹ ہے اس لئے اس کا نام رکھا گیا جیرو جیرو کے مادھیم سے یہ بتانے کی کوشیت ہی گئی ہے پرفیکٹ ہونا جبوری نہیں کئی لوگوں کو اس کا آدھورا پن ہی پورا کرتا ہے سب ملاکٹ جیرو دو ایمپرفیکٹ لوگ کی پرفیکٹ لب سٹوری کرنٹ کی باؤ ولی اور شارو خان کی جیرو میں ٹکر ہونے جا رہا میرا ماننا ہے کہ شارو خان کی جیرو کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کا اپنا فائن فائلو انگ ہے اور دونوں کے درسک وار الگ الگ کلاس سے آتے ہیں کی جی آپ کو کنرد کے باؤ ولی کے روپ میں کیوں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس فلم کو باؤ ولی کے طرز پر بنایا گیا ہے سلمان خان کی اپنی آوڈیون سے جس سے شارو خان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ کسی بھی فلم میں سلمان خان کا ہونا مطلب باکس آفیس کلیکشن میں ایک پرکار سے سنامی آنا لوگوں ماننا ہے ان دونوں فلم سے فلم انڈسٹری کو 3000 کرون کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف شاروک خان ہو اور دوسری طرف سلمان خان پھر ادھر ساؤتھ کے سپر اسٹار یس ہو تو فلم انڈسٹری کو 3000 کرون کا فائدہ تو جرور ہو گائے پہلے ریلیز کیا KGF کے ٹویلر کی شروعات یس دوارہ ابنیتی روکی کے بچپن سے ہوتا ہے جو بومبے کی سڑکوں پر پلا بڑھا ہے اور بار میں کولار کی سونے کی کھانو تک اپنا سفر تہہ کرتا ہے دو منٹ کی ٹویلر میں دکھائے گئے دمدار ایکشن تینگ KGF ٹرینر ٹو بتا دیں کنڈ کی سب سے مہنگی اور مہتو کانشی پری یوز نا KGF پیش کرنے کے لیے ایکشن انٹرٹینمنٹ نے اے اے فلم کے ساتھ ہاتھ مرائی ہے اس کنڈر فلم کو تمیل تیل گو ملی آلم ہندی اور کنڈر پانچ الگ دلگ بھاشوں میں بنا گیا ہے یہ شری ندی شی رام یا کرشن انت ناغ جون کو کین ایوچ اچیوت راو دوارہ ابنیت KGF پرشان نیل دوارہ نردیشت ہے اور ہوم بیل فلم پروڈکشن کی فلم ہے ویجے کرانگ دور دوارہ نرمیت KGF کے لیے رائل بسرون نے سنگیت دیا ہے وی KGF ایکسر انٹرٹینمنٹ کی پہلی کرنر فلم ہے اور یہ پروڈکشن ہاؤس اس طرح کی مہتوکان جی پریوز نا سے جوڑ کر پرفل لیت محسوس کر رہا ہے یہ پیرید ڈراما ستر کے دشک کے کار رکال پر آدھا ریت ہے اور اسے ہے KGF بھارتی کلکار یش اور شریدی شیٹی کی آنے والی فلم KGF کا بہو پرتکش ٹریلر درشکوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جس کو درشکوں سے تورند ہی زبردست ریسپونس ملنے لگا ہے فلم کے نرمات آؤں نے ٹریلر launch event بینگلور میں رکھا تھا جہاں لگ بگ سب بڑے میڈیا ہاؤس موجود تھے بتا دے فلم کے ٹریلر سے پہلے اس کے پوسٹرز اور ٹیزر ریلیز کیے گئے تھے جن کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا پوسٹرز اور ٹیزرز کو دیکھنے کے بعد کئی سارے درشک ٹریلر کے لیے بے سبر ہو گئے تھے اور ٹریلر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کا انتظار کرنا کافی سفل ہوا ہے اگر فلم کے بات کرے تو یہ پیر ڈراما ہے جس میں ستر اور اسی کے دشک کا بھارت دیکھنے کو ملے گا فلم کے پوری کہانی کو کئی سارے پاسٹرز میں ریویل کیا جائے گا اور پہلے پارٹ کا نام KGF رکھا گیا ہے فلم کے ٹریلر پر چرچہ کی جائے تو اس میں زبردست ایکشن دمدار ڈائیلوگز اور شاندار cgi ورگ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلم کے سینز کو سپورٹ کرنے کے لیے روی بسرور نے بہترین بیک گراؤن ڈیوزک دیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹریلر میں یش کا لاغ ہیر لک بھی دکھائی دے رہا ہے جو انہیں اور بھی دمدار بنا رہا ہے یش کے دوست اور جانے مانے کلقہ رانہ ڈگگو باتی نے اپنے ٹویٹر اکاؤن پر KGF کا ٹریلر پوسٹ کیا ہے اور پھولی ٹیم کو بدھائی دی ہے فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد کئی موقع پر آپ کو لگے گا کہ امیتاب بچن کی کسی اس فلم کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے زبردست ایکشن میں فلم ابھی نیتا امیتاب بچن کا بہت بڑا فین ہوں اور ستر کے دشت میں آئی ہوئی ان کی سبھی فلم کا جادو سبھی کے سر چڑھ کر بول رہا تھا جس کے چلتے ہماری فلم کی پرست بھومی بھی ستر کے دشت کی ہے اس سمیہ کے پر درشت کو دیکھتے ہوئے ہماری فلم میں اور میری بھومی کا میں ان کی بھومی کا سبھی پیرنا لی ہے وہیں فلم کے نردیشن پرشان نیل کا کہنا ہے کہ ستر کے دشت میں ہونے کے چلتے امیتاب بچن اور ممبئی دونوں ہی ان کی فلم کا اہم بھاگ ہے ان کے فلم کے ہیرو یشکی چھوی میں امیتاب بچن کی اینگری ینگ مین کے روپ میں نسچت طور پر پردے پر دکھائی دے گی اور ممبئی شہرچوں کی سیٹی آف ڈریم ہے جس کے چلتے اسے بھی فلم میں اہم اسطان دیا گیا ہے گور تلب ہے کہ کولار گول فیلڈ اتوا کجی ایف کا ٹریلر ابھی حال ہی میں بینگلور میں لانچ کیا گیا یہ فلم پانچ بھاشاو میں ریلیز ہوگی اور اس کے دو بھاگ ہوں گے اسے بھی باہو بلی کے اس طرح پر ریلیز اور پرچار کرنے کی تیاری کی گئی دوستو تین دن پہلے ریلیز ہوا تھا زیرو کا آئیٹم نمبر حسن پرچم جس میں کیٹرینا کیف اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوئی نظر آئی جسے ساتھ میں گیا ہے بھومی تریویدی اور راجہ کماری نے اور آج KGF مووی کا آئیٹم نمبر ریلیز ہو گیا ہے جی ہاں گلی 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 میں کے نام سے تب سے ہر فلم میں ایک نئے آئیٹم نمبر کا ہونا تو ضروری ہو گیا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ آئیٹم نمبر کو دکھایا ہی اس قدر جاتا ہے کہ وہ کہانی کا ہی حصہ لگتا ہے اب بھائیہ فلم میں تو ایسے ہی بنے گی نا جیسی آرڈینس کی ڈیمانڈ ہوگی اور ظاہر سے بات ہے کہ اگر فلم میں مسالہ نہیں ہوگا تو آڈینس بور تو ہو ہی جائے گی دوستو ہندوستان کی اسی فزدی جنتہ فلم انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے آتی ہے چلیکس کرنے کے لیے آتی ہے اور فین کو خوابوں کی دنیا بے حد پسند ہے اور فلموں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دکھانا جو کی کسی کا خواب ہو تاکہ وہ اپنے خواب فلموں کے ذریعے تو جی ہی سکے حالانکہ آج کل ریالیسٹک فلموں کا بھی دور شروع ہوتا نظر آرہا ہے دوستو حسن پرشم اور گلی گلی میں دونوں ہی گانے ٹی سیریز نے لونچ کیے ہیں ایک ہی ساتھ لونچ ہوتے تو اتنے ویوز نہیں جا پاتے جتنے کی گئے ہیں اور ابھی تو اور ویوز آنے باقی ہے حسن پرشم میں کیٹرینہ کیف کو اور گلی گلی میں مونی روی کو دیکھنے کا رس ہی کچھ اور دوستو یہ ہی اپنے میں بہت بڑی بات ہے کی ایک ٹی وی ایک تلنا آج کی تاریخ میں ایک بگ سکرین ایک ساتھ کی جا رہی ہے اور دوستو بھگوان شری کرشن نے بھی گیتہ میں کہا تھا ک کرم کرتے جاؤ اور فل کی اچھا مت کرو بھلے ہی مونی روی کا جلوہ گانے میں لا جواب ہے مگر کیٹرین کیف کو ٹکر دینے کے لیے تھوڑا فیقہ پڑ رہا ہے وہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کہ گانے کو کس قدر دکھا رہا ہے اور دوستو بے شک حسن پرچم میں کیٹرین کیف کا کوئی جواب نہیں دوستو چھوٹے پردوں سے فلموں میں قدم رکھنے والی ابھی میتری مونی روی ان دنوں خوب ڈیمان میں ہے اکشے کمار کے ساتھ فلم گول کے باد وہ رنویر کپور کے ساتھ برہما ستھ شوٹنگ کر رہی ہیں اور اسی بیچ انہیں کنڈڈا فلموں کے سپر سٹار یش نے اپنی فلم KGF میں ایک ڈانس نمبر کا نیوتہ بھیجا دوستو فلم کا ٹریلر اور کینو دیکھنے کے بعد مونی گانا کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئی KGF میں سپر اٹ فلم تری دیر کے گانے گلی گلی میں فرطہ ہے کو ریکری کیا گیا ہے اس گانے کو کوری گرگراف کیا گنیش آچارین نے دوستو گنیش بتاتے ہیں فلم تری دیر کے گانے کے دوران میں بیک ڈانس تھا اور آج اتنے سالوں کے بعد اسی گانے کو میں کوری گرگراف کر رہا ہوں گانے کی شوٹنگ کے دوران کوئی بات چیت میں فلم کے ابhin تھا یش نے کہا کہ یہ گولڈ مائننگ کی کہانی ہے جس میں بھرپور ڈراما ایموشن ایکشن اور فلون منورنجن دیکھنے کو ملے گا میں اپنے کریئر میں آج تک کسی فلم کو اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کیا لیکن پرموشن کے دوران جب لوگوں کا پیار مل مزہ بھی آرہا ہے مونی بتاتی ہے میں نے اس فلم میں فلم تریدیو کا سوپر ہٹ گانا گلی گلی میں پر 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 فورم کیا ہے یہ گانا میرا فیوریٹ بھی رہا ہے میں نے فلم کے دونوں ٹریلر دیکھے ہیں پر مجھے بہت اچھا لگا دوستو وہ یش بتاتے کے ساتھ ریلیز ہو رہی اپنی فلم کے بارے میں یش کہتے ہیں میں شارو خان کا بہت بڑا فین ہوں میں بار بار ان کی فلم کا نام لے کر کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ اپنی فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے میں شارو اور ان کی فلم کے نام کا استعمال کر رہا ہوں تیوہار پر ایک ساتھ دو یا تین فلم ریلیز ہونے میں کوئی سمسیا نہیں ہے ہر سمیں دو سے تین فلم کی جگہ آرام سے ہوتی ہے فلم کے بارے میں اچھی بات ہو رہی ہے تو درشک فلم ضرور دیکھتے ہیں اور تیوہار کے موقے پر دو سے تین فلم کی ریلیز پر 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 یوگیتہ تو ہوتی ہی رہتی ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ یش کہتے ہیں ہماری فلم ریزنل نہیں بلکی انجین فلم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا فلم ریزنل ہے یا کیا ہے اگر آپ کی کہانی اچھی ہے اور درشکوں کو پسند آ رہی ہے تو باقی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور دوستو فلم کے جی 5 بھاشاو میں ایک ساتھ ریلیز ہو رہی ہے دوستو ہر بار کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فلم ک کلیش تو ہوتا ہی ہے مگر اس بار 21 دسمبر کو جو کلیش ہونے جا رہا ہے وہ شاید ہی بھارت فلم ادھیو کے اتحاس میں ہوا ہوگا جی جناب آپ نے ایک تم صحیح سنا 21 دسمبر 2018 کو اتحاس ترج ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس روز 6 فلم میں ریلیز ہونے جا رہی ہیں جی ہاں دوستو آپ نے سہی سنا ایک دن اور کون سے 6 فلم ہیں جن کا سب کو بے سبری سے انتظار ہے سب سے پہلے اپنے خان دوستو سب سے پہلے تو ہے اپنے king خان کی مووی زیرو دوستو وہیں ساؤت کی تین فلم میں ریلیز ہو رہی ہے انترکشم 9000 KMPS اور KGF چیپٹر فرسٹ اور ماری ٹو دوستو وہیں انوپم خیر کی The Accidental Prime Minister بھی ریلیز ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہالی ووڈ کی بھی بمبل بھی دوستو یہ داستان ہی بن جائے گی نہیں ایک ہی دن میں چھ فلم کی داستان ذرا سنیے تو سہی ایک دن میں مانٹک ڈراما فلم ہے جس کی کہانی ہی مانشو دوارہ لکھی گئی ہے اور فلم کا نردیشن آند الروی کر رہے ہیں فلم کو کلابریشن کے ساتھ کلر یلو پروڈکشن اور ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ پروڈیوز کر رہی ہے فلم کے اہم کرداروں کی بات کریں فلم کہانی کی بات کی جائے تو فلم میں شاروک خان ایک بونے کا کردار نبھا رہے ہیں جس کا نام بہوا سنگھ ہے جس اپنے ساتھی کے روپ میں ناسا میں کام کرنے والی سائنٹیسٹ آفیا جس کی بھومکہ میں انشکہ شرما ہے وہ دیکھ جاتی ہیں پر اصل پریشانی تو کس کو چنیں گے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آپ کو پوری کہانی بیعا کر دیں گے جی نہیں جناب اس کے لیے تو آپ کو 21 دسمبر کا انتظار ہی کرنا پڑے گا اب اگر بات کرے انتریکشم 9000 kmph کی تو انتریکشم 9000 kmph ایک انڈین تیلگو سائنس فکشن سپیس تھریلر فلم ہے جس کے لے خک اور نردیشک سنکل پری دی ہیں فرس فریم entertainment بینر کے انڈر بنائی گئی انتریکش سپیس سائنس فکشن پر بنائی گئی پہلی تیلگو فلم ہے انجینئر رنگ کی پڑھائی کرنے والے سنکل پری کی بطور نردیش یہ دوسری فلم ہے فلم کے نائک ورون تیج کو اپنی کریئر کی دوسری فلم کنچے سے کافی پریشن ساملی اس فلم میں ورون تیج کا ساتھ عدیتی راو ہیدری اور لاؤنیا ترپاٹی دے رہی ہیں اس فلم کا فرس لک 15 اگز 2018 پر ریلیز کیا گیا کے ساتھ KGF Chapter First ریلیز ہونے والی ہے KGF Chapter First ایک انڈین کنر لینگویج ایکشن پیریٹ ڈراما فلم ہے جس کا پلوٹ کولر گول فیڈز کا ہے KGF پریشانت نیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور ویجے کی چل رہی جنگ پر یہ فلم آدھاریت ہے سوطروں کے مطابق 100 کروڑ سے اوپر کا بجٹ بتایا جا رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ماری ٹو کی بھارتی موہن دوارہ نردیش بھارتی تمیل ایکشن کومیڈی فلم ہے یہ ان کی 2015 کی فلم ماری کی اگلی دیں گی دوستو اب بات کرتے ہیں دا ایکشیڈنٹل پرائیم مینیسٹر نام سنتے ہی ایک الگ سا انٹریس جگتا ہے من میں نئی دا ایکشیڈنٹل پرائیم مینیسٹر ڈاکٹر جین تیلال گادہ کے سہیوگ سے ردرا پروڈکشن بھورا بروز دوارہ پرستود ایک بائیوگرافیکل پولٹیکل ڈرام فلم ہے فلم میں انپم خیر ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے ڈاکٹر منموہن سنگھ پولٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک اکنومیسٹ بھی تھے اور 2004 سے 2014 تک یونائٹی پروگریسیو ایلیانز کے انٹر پرائیم منسٹر رہ چکے تھے دا ایکسیڈینٹل پرائیم منسٹر 2014 کی اسی نام سے سنجے بارو دوارا لکھی ہوئی جیونی پر آدھاریت ہے جس کا بجر 23 کروڑ کا ہے دوستو اتنا بڑا کلیش ہو رہا ہے تو دوستو دیکھتے رہیے ہمارا چینل پولیگراد اسٹوڈیوز اور ایسی ویڈیوز کے لیے ارے ارے ایک سیکنڈ رکھئے تو جناب ایک فلم تو رہی گئی اور آپ نے بھی یاد دلانا لازمی نہیں سمجھا مگر کوئی بات نہیں وقت تبھی بھی ہماری مٹھی میں ہے تو چلیے بات کر لیتے ہوں اس آخری فلم کی جو 21 دسمبر کو ان فلموں کے ساتھ ریلیز ہونے جا رہی ہے وہ ہے ہالی ووڈ کی بمبل بی جی ہاں بمبل بی 2018 کی امریکن سائنس فکشن ایکشن فلم ہے جو کی ٹرانس فورمر کے ہی کردار بمبل بی پر آدھارت ہے بمبل بی ٹرانس فورمر فرنچائزی کا ایک کالپنک روبوٹ سوپر ہیرو کیریکٹر ہے یہ فلم 2007 میں آئی ٹرانس فورمر کا پری کو ہے جس کا نردیشن کیا ہے ٹرابی نائٹ نے اور لکھا ہے کریسٹینا ہارڈ سن نے اور دوستو ہیلی سٹائن فیلڈ جون سینہ جورز لینڈر بارگ جی آر جون آر جی 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 رکر اور پیمیلا ایڈلون مکھے کردار میں نظر آئیں گے تو وہیں بمبل بی کی آواز بن کر آئیں گے ڈائلن آبریان فلم کی شوٹنگ لوس انجلیس اور سینک فرانس سکو میں ہوئی ہے دوستو ہمارے ایکنومیکل انیلیسز کے بعد کون سے فلم کتنا کمائے گی اس کا آنمان لگایا جا سکتا ہے ان سب موویز کا ایک سات ریلیز ہونے کے باق جود 0 minimum 300 کروڑ تک کمائے گی بات کریں انترکشن کی تو 50 سے 100 کروڑ تک کب باق آف کلیکشن ہو سکتا ہے اور وہیں kgf minimum 200 کروڑ کما سکتی ہے دوستو ماری ٹو minimum 100 کروڑ تو کما ہی لے گی اور وہیں the accidental prime minister ہو سکتا ہے کہ 50 کروڑ کا اکڑا بھی نہ پار کر پائے دوستو بات رہی بمبل بھی کی تو وہ سب سے زیادہ affected معلوم پڑ سکتی ہے اس کلیس سے جو کی 50 کروڑ بھی کروڑ نہ سالچپ رہنے کا راز اور ہولیوڈ فین جن کو ہوگا بمبل بھی کا بے سبری سے انتظار اور اگر آپ میں سے کوئی ان سب ہی کو دیکھنا چاہتا ہے اور جیب میں ہیں دھیر سارے پیسے تو بے شک سب ہی فلموں کو دیکھنے جائیے مگر اکثر لوگ اپنی فیوریٹ کی بھی فیوریٹ کی اور کھشتے ہیں تو پھر کون سی مووی ہے آپ کی فیوریٹ کی بھی فیوریٹ زاہر سے بات ہے کہ چھے کلیشز ہونے کے پار پروفیٹ ڈیوائیڈ تو ہوگا ہی مگر یہ راز تو ہمیں بھی نہیں پتا کس کا من کس اور کھچے گا وہ تو آپ سبھی کے دلوں میں دفن ہے جو کہ 21 دسمبر کو ہی کھولے گا دوستو اکنومکس میں بیسک سا فنڈا ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائیس بڑھتا ہے اور اگر پرائیس بڑھتا ہے تو سپلائی بھی اتنی بڑھ جاتی ہے تو یہ جاننے کے لیے کس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور کس کی سپلائی دوستو اب بات کرتے ہیں کنہوں نے بنائی ہے یہ فلم ڈیرو فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے آنند ڈیل روے نے آند اس سے پہلے تھوڑی لائف تھوڑا میجک تننو ایٹس منو سیریز اور رانجنا جیسی فلم یں ڈائریکٹ کرنے کے علاوہ نیل بٹے سنناٹا شب منگل سابدھان ہیپی بھاگ جائے گی اور من برزیاں جیسی فلم میں پریڈیوز بھی کر چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میننگفول کانٹینٹ پروسنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس فلم کو لکھا ہے آنند کے ساتھ لمبے سمیہ سے جڑے رہ چکے ہیمانشو شرمان نے ہیمانشو اس سے پہلے آنند کے لیے تننو ویٹس منو سیریز اور رانجنا جیسی فلم میں لکھ چکے ہیں اب یہ ہی دیواروں بیلڈنگوں سے کوتتا دیسی سوپر ہیرو اچھا لگ رہا تھا لیکن قصد تھی کہ یہ سب اپنا نہیں ہے کہ سے لیا گیا ہے وہ اسی طرح کا کچھ خالیس تیسی پنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیہ انہیں آئیڈیا آیا کی کیون ایک کہانی کسی بونے کی نظر سے دکھائی جائے سب سے پہلے اس فلم کے لیے سلمان خان کو اپروچ کیا گیا تھا بات نہیں بنی تو اسے شارک کے ساتھ بنانے کا اعلان کر دیا گیا اب بن کر تیار ہے اور ریلیز ہونے کی راہ تاک رہی ہے شروعات میں اس کے کئی نام سامنے آئے تھے جیسے کیٹرینا میری جان بونا بہوا بھٹکا آدھی آدھی لیکن میکرز کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے ہی نام مس لیڈنگ لگ رہے ہیں اس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کہانی صرف شارک کے کردار کے اردگیر گھوم رہی ہے جب کہ فلم اس کے ٹھیک اُلٹ ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا zero zero کے مادیم سے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے کئی لوگوں کو ان کا ادھورپن ہی پورا کرتا ہے اور سب ملا کر zero دو امپرفیکٹ لوگوں کی پرفیکٹ لف سٹوری ہے دوستو بات کرتے ہیں آ کب رہی ہے دوستو یہ فلم 21 ڈسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور وہیں یہ تاریخ بہت ہی لکی مانی جاتی ہے باکس آفیس کے حساب سے پچھلے کچھ سالوں سے آمیر خان نے یہ تاریخ ہتیا کر خوب پیسے کمائے پچھلے سال سالمان خان اسی ویق میں آ کر اپنے کریئر کی سب سے بڑی فلم درشک وں چیلنجنگ رہی ہے کیونکہ انہیں تطمیق دوارہ ہی چھوٹے قدمے دکھا جا رہا ہے کرنٹ کی یس کا اصلی نام نبین کمار گوڑ ہے ایوار بیننگ کرنٹ ایکٹر ہے کل ملا کر سینیما میں پہچانا ہوا نام ہے کی جی اپ سیونٹی کے دشکم سیٹ ہے ٹیلر میں اس کی پیدائی سے لے کر گینگ ایسٹر بننے تک سین ہے ڈاریکٹر پرسان نین کے مطابق یس نے مہتوہ کانچی گینگ ایسٹر کا رول کیا ہے فیلم اور اس کے اتھان اور پتن کی کہانی سناتی ہے فیلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بسپن اور گینگ ایسٹر بننے تک سپن دکھائے جائے گا یس کے الام فیلم میں سری ندی شیفتھی وشی سنبھا باؤ ولی میں راج مات سیو گامی بننے والی رمی کرشن اور مال بکا عوی ناس کے خاص رول سے اسے اب تک کنٹ کی سب سے بڑی فیلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا بھی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فیلم کا ٹیلر خاص مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاس میں فیلم ایک دن ریلی جھوڑی کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملی آلم کچھ لوگ باؤ بلی سی اس کی تُلنا کر رہے ہیں ہم کو کچھ کچھ گینگ ساف واسی پور کا فیل آ رہا وہ بھی دو پارٹس میں تھی کی جی کے ڈائریکٹر پرساند بھی مہمولی آدمی نہیں دو ہزار چودہ میں اگرم فیلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی خرکی توڑ دی کرٹس کے مو پر فی بھی گون چپکا دیا اسے دو ہزار چودہ تک کنٹ سینیما میں بیسٹ فیلم مانا گیا اس لیے اگلی فیلم سے اتنی امیدیں ہیں اور ہاں اس میں فران اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یس کا کہنا آئے کہ یہ فیلم بننے میں ہزار دن لگے شوٹنگ میں ڈیڑھ سو سے دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوش پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فیلم پر بھاری بہنت کی گئی ہے یس کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتری فیلم یا ہندی فیلم سے نہیں بولگی ہولیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہیں تمنہ نے کچھ اس مرکار کہا یہ پہلی بار ہے جب میں ریٹرو گانے پر تھرکی ہوں اس طرح کا بہترین ری کرییٹر ورڈ پر تھرکی جو نردی سک راج کمار کی کنٹ فیلم پروک کاری میں دیوانگ بیجے لالیتا پر فیلم آیا گیا تھا شارک کی جیروں سے ٹگرائے گی یس کی کے جیروں جس سے دونوں فیلموں کو نقصان ہو سکتا ہے ایسا لوگ کا ماننا ہے کنٹ فیلم اسے ٹکر دینے کی لئے تیار ہے اس فیلم کا نام ہے KGF کولار گول فیلز اس فیلم میں کنٹ کے اس دکھائی دینے والے ٹیلر دیکھ بھا 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 جا سکتا اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب ساؤ کی کوئی فیلم ریلیج ہوتی ہے تو بولیوڈ نہیں ہولیوڈ فیلم بھی ساؤت کے سامنے پانی کم چائز ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیز تھک ساپ ہندوستان جس طرح جیادہ اسپین پر لیج ہونے کے بعد بھی اپنی کمائی کو لے کر جدو جہد کر رہی ہے باؤ بلی سے دیش دنیا میں جم کر سلکیوں میں آئے پر بھاس اور رانہ دگو بھتی کی ساندار سفلتہ سے پر بھابت ہوئے کنڈ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے جی آرہ ہے فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح بھاساؤں میں ریلیج کریں گے یس آگے بتاتے ہیں میں بولی وڈ کی فلم وں سے ہمیشہ پر بھابت رہا ہوں خاص طور پر مہانائک امتاب بچن کی فلم سے اگر آپ کو میری فلم کے جی اپ میں بگ بی کی فلم کی جھل کی نظر آرہی ہو تو کوئی حیرت کی بات چوانی یاد ان دنوں بولی بوڈ کی کئی بڑی فلم کے لے جبر دس چرچ آئے ہیں انہی میں سے ایک فلم ہے سارو خان کے آنے والی فلم جی یہ فلم کنگ خان کی اب تک سب سے بڑی فلم سابیت ہوگی یہ بھروسہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک فالوور سے بات کرتے سمیح دکھایا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے فلم کو لے کر کافی محنت کی ایسے میں سے 350 کروڑ کا آکرہ پار کرنے میں فلم کوئی پریسائی نہیں ہوگی انہوں کہنا ہے کہ مجھے فلم بناتے وقت کافی مجھا آیا اور مجھے بھروسہ آئے کی آرڈینز بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی بدا دیں کہ فلم کا بجت لگ 200 کرو مانا جا رہا آراند رائے کے نمیدیشم نے بن رہی اس فلم میں شارک کے ساتھ کائٹنا قیب اور انوشکا سرمہ مک کرداروں میں ہوں ٹرین پرنیدوں کا ماننا ہے کہ بجت کا زیادہ حصہ وہ میوز سیٹلائٹ اور جیجرل رائٹ بیش کر ہی نکال دیں گے فلم 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی تو چلیے بات آگے جانے فلم سے جڑی کچھ ایسی دلچسک باتیں فلم کا ٹائٹل جیرو رکھا گیا آنم یل رائے نے کہا کہ ہر انسان میں ایک ادھورا پن ہوتا میں اسے سلویٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے فلم کا نام جیرو ہے جیرو فلم کی کہانی کیا میرن کر رہنے والا 38 سال کا ایک آدمی ہے ہائٹ میں 3-4 فٹ کے قریب اس لئے کوارا ہے اور شادی کے لئے پریشان ہو نام ہے باوہ دلی کے ایک میریج بیرو والے کے ساتھ شادی کے لئے لگا تار کنیکشن بنائے ہوئے ہے ایک بار اسے ایک لڑکی کی فوٹو میں اسے پیار ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ اس کی جندگی میں کوئی برابر آیا ہے کیونکہ آف یا ویل چیئر پر ہے اور باوہ کھڑے رہنے پر اس کی ہائٹ تک آ جاتا یہاں تک سب چیف ہے پھر سین میں انٹری ہوتی ہے انڈیا کی مشہور ہیروین کی انکہ اور باوہ کا کوئی شین ہوتا اور سب کچھ اُلد چاہتا کیوں کیسے کیا یہ سب ہمیں سینیما گھروں میں جاننے کو ملے گا تیلر کے لاش شین میں باوہ کہتے ہوئی سنا جاتا کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں آسک چان تک لے آتے سالے کو ہم نے یہ بات سریسلی لے اور اس دوران سکرین پر ایک راکیٹ بھرتی چھوڑ کر آسمان کی اور بڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے اس سوات تین میرد کے ٹیلر میں ہمیں ناج گانے سے لے کر کمیڈی اور لارجر دن لائف ٹائپ لاب سٹوری دکھلائی پڑتی فلم کا دیسی سپر ہیرو اچھا لگ رہا تھا لیکن کسک تھی کہ یہ سب اپنا نہیں ہے کہیں سے لیا گیا ہے وہ اسی طرح کچھ خالیس دیسی پنے کے ساتھ بنانا چاہتے تھے اسی سمیں انہیں آئیڈیا آیا کی کیون ایک کہانی کسی باؤنے کی نظر سے دکھائی جیسے پیٹیڈا میری جان باؤنا باؤا بھوٹکا آدھی آدھی لیکن میکرز کو لگ رہا تھا کہ یہ سارے نام مس لیڈنگ لگ رہے اس سے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کہانی صرف ساروک کے کردار کے اردگید گھوم رہی جبکہ فیلم اس کے ٹھیک پلٹ اس لئے اس کا پرفیکٹ لب سٹوری کرنٹ کی باؤ ولی اور شاروک خان کی جیروں میں ٹکر ہونے جا رہا ہے میرا ماننا ہے کہ شاروک خان کی جیروں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کا اپنا فائن فائلوئنگ ہے اور دونوں کے درسک وار الگ الگ کلاس سے آتے ہیں فائدہ ہوگا کیونکہ کسی بھی فلم میں سلمان خان کا ہونا مطلب باکس آفیس کلیکشن میں ایک پرکار سے سنامی آنا لوگ کا ماننا ہے ان دونوں فلموں سے فلم انڈسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف شاروک خان ہو اور دوسری سلمان خان پھر ادھر ساؤت کے سپر اسٹار یس ہو تو فلم نیسٹری کو تین ہزار کرون کا فائدہ تو جرور ہو گا دی فلم KGF اور شاروک خان کی فلم zero کا اس بار کلیش ہونے جا رہا ہے دونوں فلم میں 21 دسمبر کو سنیما گھروں میں دستک دینے خان ایسے میں فلم KGF سے جڑے فران اکتر اور رتیش صدوانی نے اس کو لے کر اپنی بات رکھی فلم KGF کے دوسری ٹیلر لانچ پر فلم نرمات رمیش صدوانی نے شاروک خان کی فلم zero کے ساتھ ہونے والے کلیش کو لے کر کہا کہ اس فلم کو ملنی چاہیے اتنی سکرین مل جائیں گی اور بھارت میں ڈھیرو سکرین ہیں چونکہ تیوہاروں کا افسر ہوگا جس کے چلتے فلم کو جتنی سکرین چاہیے اتنی مل جائیں گی حالانکہ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ رجنی کانت اور اکشا کمار کی فلم ٹو پوائنٹ وں کے برا ورن سکرین نہیں مل گی اس موقع پر ریتی صدبانی نے یہ بھی کہا کہ یہ فلم ان کے لئے ایک بڑا افسر ہے جو کہ دکشن بھارت میں ان کی فلم وں کے دوار کھول رہی ہے وہ اس موقع پر پر برا سوالا ہو کر مرے گا جو بہت ہی پاور فل ہے گوڑ تالو ہے کی فلم KGF میں دکشن بھارت کے سپر سٹار یش کی مکھ بھومکہ ہے وہ اس فلم سے میس انڈیا میں بھاگ لے چکی شری نیدی شیٹی نے ڈیبیو کیا ہے یہ فلم 21 دسمبر کو ریلیز ہوگی اس فلم کو 5 بھاس میں ریلیز کیا جا رہا ہے اس فلم کے ماد دکشن کا رکھ کرنے والے فران ریتیش نے یہ بھی کہا کہ فلم کو لے کر ان کے پاس روینا ٹنڈن کے پتی انیر تھرانی آئے تھے جس کے بعد انہوں نے فلم کے کچھ بھاگ کے ریلیز ہونے کی وجہ سے زیرو کے باکس آف کلیکشن پر اثر تو چلیے جانتے ہیں کہ کجی ایسی کیا خاص بات ہیں دوستو ملٹی پلیکس کے آنے کے باد اس طرح کی بی گریٹ فلم میں بننا بند ہو گئی جن میں بڑے سٹار نظر آتے تھے 80 اور 90 بچن اور دھرمیندر جیسے ستارے بھی نظر آتے تھے 2018 میں آسچار ی جنک روپ سے اس طرح کی فلم یں پھر دیکھنے کو ملی سلمان خان کی ریستری آمیر خان کی تھکس آف ہندوستان کے بعد کولار گول فیرز KGF چیپٹر فرس بھی اسی شرینی کی فلم ہے اور یہ کند بھاشا میں بنی ہے جسے ہندی میں ڈب کر ریلیز کیا گیا ہے دوستو کہانی 1950 سے 1981 کے بیچ کی ہے اور جہاں ایک طرف خلنائکوں کو سونے کی خدان ہاتھ لگتی ہے تو دوسری اور راجہ کرشنا پا بیریا اور روکی کا جنم ہوتا ہے ممبئی کی گلیوں میں روکی پلتا بڑھتا ہے لگ بھگ دس سال کی عمر میں اس کی ماں گریبی کے کارن دم توڑ دیتی ہے لیکن وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے روکی کو کہتی ہے کہ تو گریبی میں بھلے ہی پیدا ہوا ہو لیکن مرنہ امیڑی میں ماں کی بات کو روکی گارڈ پان لیتا ہے اور اپراد جگت میں ایک بڑا نام بن جاتا ہے دوستو روکی ایک توفان کی طرح ہے اور یدھی اس کے دشمن آگ ہے تو وہ پیٹرول ہے اور اس کے ایک مکے میں جمع دے تو وہ سیکڑ فیٹ اچھر جائے اور پچیس پچاس مسٹنڈوں کے لیے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے پل بھر میں وہ لاشوں کا ڈھیر بجھا دیتا ہے روکی کی تاریخ سن کر اسے بینگلور بلائی جاتا ہے اور گروڑا نامت بدماش کو مارنے کا زمہ سوپا جاتا ہے جس کی خدان ہے بینگلور میں روکی اسے مارنے میں ناکامیاب رہتا ہے اور پھر وہ کولار جا کر اسی کے گھر میں اسے مارنے کا فیصلہ لیتا ہے گروڑا کا اپنا اتحاس ہے اس کے پتا کا بڑا سامراج ہے جس پر کئی لوگوں کی نظر ہے دوست نردیشک پرشان نیل نے ہی کہانی لکھی ہے اور ان پر باہو بلی اور گینگس آف واسپور کا پربھا نظر آتا ہے باہو بلی کی طرح جہاں گروڑا کا پریوار سونے کی خدان پر حق جمانے کے شڑی انتر رشتہ ہے تو وہ گینگس آف واسپور کی طرح فلم کا مزاز رکھا گیا ہے کولار میں ایک الگ ہی دنیا نظر ہوئے ایک ہیوی ڈیوٹی ایکشن ہیرو کے افتار میں نظر آتے ہیں فلم کا پہلا ایک گھنٹا روکی کی چھوی کو بنانے میں خرچ کیا گیا ہے اور ہر جگہ وہ مار کٹ مچاتا رہتا ہے سگریٹ کا دھوان اڑھا شراب گٹکتا رہتا سلو موشن میں اس کے کئی سٹائلیش شورٹ نظر آتے ہیں وہ سکرین پر نہیں بھی ہو تو لوگ اس کی تاریف کے قصیدے گڑھتے رہتے ہیں مردیشک پرشان نیل نے کہانی کو سیدھے طریقے سے کہنے کے بجائے خوب گھما پھر آکر اپنی بات کہی ہے روکی کی کہانی ایک لے خک ٹی وی پترکار کو سنا رہا ہے فلم کئی بار فلیش بیک میں جاتی ہے کہانی میں کہانی سنائی جاتی ہے کیونکہ یہ فلم کا پہلا بھاگ ہے اس لیے کئی بار دوسرے بھاگ کی جھلک دکھائی گئی ہے اور یہ سب کچھ کنفیوزن کو بڑھاتا ہے شاید پرشانت ہے ہتوڑا چین چاکو روڈ تلوار فاورا سے خون بہانے سے من نہیں بھرا تو بندوق اور مشین گن کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور دوستو ایکشن کا یہ اوورڈوز کہانی اسکرپٹ ایکٹنگ پر بھی بھاری پڑ گیا ہے فلم کی کلر سکیم بہت ڈارک ہے براؤن اور بلیک کپ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر شوٹس بہت کم لائٹ میں شوٹ کیے گئے ہیں سکرین پر زیادہ تر سمیں اندھیرہ چھایا رہتا ہے بہت زیادہ کٹس لگائے گئے ہیں اور تین چار سیکن سے زیادہ ایک شوٹ ٹکتا ہی نہیں ہے وہیں کلاکاروں کے گیٹ بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ گندے نظر آتے ہیں دوستو جیسے بے ترتب لمبے بال اور ڈاڑی کالے کپڑے اور ساتھ ہی ساتھ رات میں بھی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینوں سے نہائے ہی نہیں کپلیٹ فلم لگتا ہے اور درشک خود کو تھگا محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے آدھی ہی فلم دیکھی ہے فلم کو بہترین طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر فلم کو لک اور ٹیکسٹر دیا گیا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ فلم میں خوب ڈائیلوگ باجی بھی ہے جیسے کی if you think you are bad then i am your dad اور وہ دوسرا ڈائیلوگ ہے ہاتھ میں مچھلی لے مگر مچھ کو پکڑنے کے لیے نکلے لیکن مگر مچھ کو مشھلی نہیں ہاتھ پسند ہے دوستو کچھ ایسے دھماکے دار ڈائیلوگ کے لیے خاص اسکوپ نہیں تھا کچھ میں ایکٹنگ ایکشن جائلوگ سویگ بیکگراؤن میوزک جیسی سبھی چیزیں بہت زیادہ لاؤڈ ہے سٹائل اور پریزنٹیشن ہی اسے الگ بناتا ہے دوستو شارو خان کی فلم زیرو سینیما گھروں میں پہنچ گئی ہے اور صرف ہندی پٹی ہی نہیں دکشن بھارت میں بھی فلم کو لے کافی اتصا ہے مگر ساؤت میں زیرو کا سفر آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس شکروار 21 دسمبر تمیل تیلگو اور کنر بھاشاو کی کچھ بڑی فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور جن کی کافی چرچہ بھی رہی ہے زیرو دیش بھر میں 5965 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جن میں سے 4380 سکرین بھارت اور 1585 overseas کے لیے ایلوٹ کی گئی ہے آرند روی نردیش زیرو میں شاروک کے ساتھ کی ٹرینا کیف اور انشکر شرما لیڈ رول میں تھے محمد جی شان آیو فلم میں شاروک دھنوش لیڈ رول میں بھارت جی موہن ریردیش فلم میں سائی پل لی فی می لیڈ رول نبھا رہی ہے ماری ٹو کو لے کر تمیل بھاشی درشک کے بیچ کافی ہائی بنی ہے یہ 2015 می آئی ماری کا سیکول ہے اور یہ ایک 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 کامیڈی فلم ہے اور اس فلم میں دھنوش کے کیریکٹر کا نام ماری ہے دوستو ساؤت میں زیرو کے سامنے دوسری بڑی ریلیز KZF چیپٹر ون بھی ہے جو کرنر فلم ہے جسے تمیل تیلگو ملیالم اور ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے پریشان نیل نردیش فلم میں یش نے لیڈ رول نبھایا ہے ٹریلر آنے کے ساتھ ہی فلم کی کافی چرچ رہی ہے ہندی بھاشی درشکوں کے بیچ بھی KZF کے ہندی ٹریلر کو پسند کیا گیا ہے KZF میں تمanna بھاٹیا اور مونی روی نے آئیٹم سانگ کیے ہیں KZF ہندی میں 1500 سکرین پر ریلیز کی گئی ہے جبکہ کنر تیلگو میں 400 تمیل میں 100 اور ملی سکرین پر اتاری گئی ہے دوستو حال ہی میں ساؤت سینیما کی کچھ فلموں نے گھرے لو اور اوور سیز میں بہترین بزنس کیا ہے رشنی کانت اور اکشی کمار کی ٹو پوائنٹ تمیل سینیما کی فلم ہے جسے ہندی اور تیلگو میں بھی ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم گھرے لوں باکس آفیس پر اب تک 400 کروڑ سے ادھک کاروبار کر کے دوسری سب سے بڑی بھارتی فلم بن چکی ہے اور وہیں صرف ہندی میں فلم نے 180 کروڑ سے ادھک جمع کر لیے ہیں دوستو آج ہم اس نئے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں zero kgf اور marie 2 کے تیسرے دن کے box office collection کی 21 دسمبر 2018 کو یہ تینوں فلم میں ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی جس میں سے kgf اور marie 2 کا opening collection بڑھی رہا اور وہیں بڑے بجٹ کی فلم zero کچھ زیادہ opening نہیں کر پائی zero کے ٹریلر اور گانے جس طرح سوپر ہٹ ہوئے تھے لیکن اس طریقے سے فلم کو opening نہیں مل پائی تو وہیں بات کرے kgf اور marie 2 کی تو بجٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ان دونوں فلم کو بڑھی ریسپونس مل رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنڈ فلم kgf chapter 1 کی جس نے اپنے دمدار action اور اچھی کہانی سے لوگوں کو entertain تو کیا ساتھ میں اچھی opening بھی کی kgf فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا میں ریلیز کیا گیا تھا فلم کو ملے اچھے reaction کی وجہ سے اس کی screen کو بڑھا دیا گیا ہے فلم نے پہلے دن کرناتکا سے 28 کروڑ ہندی سے 4 کروڑ اور تمیل اور تیلگو سے kgf نے 7 کروڑ کا collection کیا ہے kgf نے ٹوٹل 49 کروڑ کا first day collection کیا تھا اور فلم کو critics اور public سے بھی بڑھیا rating ملی تھی جس کا فائدہ اس کو دوسرے دن بھی ملا اور فلم نے 45 کروڑ کا collection کیا جو کی اب تک کسی کنڈر فلم کا سب سے highest collection ہے بات کرے فلم کے third collection فلم تھی تمیل سپسٹار دھنوش کی اس فلم کو بالا جی موہن نے ڈائریک کیا تھا فلم کو 25 سکرین پر ریلیز کیا گیا اور یہ فلم ابھی صرف دو ہی بھاشاو میں ریلیز ہوئی ہے 30 کروڑ کے بجٹ والی فلم کو public اور critics دونوں نے اچھی تو فلم نے اب تک 30 کروڑ کا collection کر لیا ہے ویکنڈ میں سنڈے کا فائدہ بھی اس فلم کو مل سکتا ہے اور اب بات کریں ہمارے شاروک خان کی زیرو کی جس کی چرچاؤں کا بازار گرم تو تھا لیکن فلم کچھ زیادہ کمال نہیں کر پائی فلم سے امید کی جا رہی تھی کہ اپننگ ریکار بنائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں پبلک نے زیرو کو اچھا ریسپونس تو دیا لیکن کرٹکس نے فلم کو بہت ایوریج ریٹنگ دی اور جس سے اس کے کلیکشن میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی اس فلم سے اپننگ کی امید کی جا رہی تھی لیکن اپننگ ٹھیک ٹھاک رہی زیرو نے پہلے دن 20 سے 25 کروڑ کا اپننگ کلیکشن کیا جو کی 200 کروڑ کے بڑے بجٹ والی فلم کے لیے کچھ زیادہ خاص نہیں ہے فلم کو پبلک نے تو اچھی لیکن کرٹکس نے ایوریج ریٹنگ دی ہے اور جس وجہ سے اس کے سیکنڈ ڈے کلیکشن میں بلکل زیادہ اچھال نہیں دیکھنے کو ملا فلم کو 5000 سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا زیرو نے دوسرے دن بھی 20 کروڑ تک کا ہی کلیکشن کیا جو کی نورمل ہے وہیں بات کرے فلم کے ٹوٹل کلیکشن کی تو فلم نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا جو کی اچھا ثابت ہوا بات کرے فلم کے تھرڈ کلیکشن کی تو ویکنڈ پر شاید اس فلم کو سنڈ اور کرسمنس کا بینیفٹ مل جائے جس سے دیرے دیرے زیرو آگے بڑھ رہی ہے اور کیا ویکنڈ میں سنڈ ہونے کی وجہ سے یہ فلم سو کروڑ سے اوپر کلیکشن کر پائے گی یا نہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان فلموں کی جو کی کل یعنی کی 21 دسمبر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور آج ہم جانیں گے ان سبھی فلموں کے ریویو اور بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو 21 دسمبر 2018 کو zero ماری 2 انترکشم 9000 کی MPH KGF جیسی الگ الگ جونر کی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ فلمیں بڑے بزٹ کی ہیں تو کچھ چھوٹے بزٹ کی ان میں سے بولیووڈ کی zero اور کنیٹ فلم انڈسٹری کی KGF بڑے بزٹ کی فلمیں ہیں جبکہ تمیل فلم انڈسٹری کی ماری 2 اور تیلگو فلم انڈسٹری کی انترکشم چھوٹے بزٹ کی فلمیں تھی تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کی فلموں کے پہلے دن کے ریویو اور بوکس آفیس کلیکشن کی آ رہا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیووڈ کے کنگ خان یعنی کی شاروک خان کی زیرو کی جو 200 کروڑ کے بجٹ والی فلم تھی دوستو فلم نے لوگوں کو انٹرٹین تو کیا ہے اور یہ فلم لوگوں کو پسند بھی آئی ہے اور اسی کے ساتھ پبلک اس فلم میں شاروک خان کی ایف اور انوشکہ شرما کی ایکٹنگ کی کافی تعریف کر رہی ہے اور یہ فلم تھیٹرز میں لوگوں کو لانے میں کامیاب رہی اور فلم کو آنندل روے نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اسے دنیا بھر کے 6000 سکرین پر ریلیز کیا گیا ہے فلم کو کرٹک کی طرف سے زیادہ اچھے ریویوز نہیں ملے ہیں لیکن فلم لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور فلم کو کرٹک نے 3.5 سٹار دیئے ہے وہیں بات کرے فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے انڈیا میں 25 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے وہیں بات کرے فلم کے ورلڈ وائد کلیکشن کی تو فلم 0 نے پہلے دن 58 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے اور اب آنے والے سنڈے کا اس فلم کو کتنا فائدہ ملے گا اب یہ تو ویکنڈ کے بعد ہی پتا چلے گا اب دوستو بات کرتے ہے کنڈ فلم KGF کی تو فلم کا بجٹ 80 کروڑ تھا اور فلم کو لوگوں نے کافی اچھا ریسپونس بھی دیا ہے فلم کو پریشانت نیل نے ٹائریک کیا تھا کھولر گولڈ مائنز پر بیزد یہ فلم 80 کی فلم کی یاد دلاتی ہے ہوا ہے اور اس کا سیکول بھی آنا باقی ہے KGF کو انڈیا میں 2460 سینیما گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کو کرٹکز نے 3.5 سٹار دیئے ہیں یہ فلم لوگوں کو بھی کافی پسند آئی ہے KGF نے انڈیا میں پہلے دن 13 کروڑ کا کلیکشن کیا جبکی worldwide پہلے دن اس فلم نے 2 کروڑ کا کلیکشن کیا اور فلم کا پہلے دن کا total box آف کلیکشن 15 کروڑ ہے جو کی ڈبڑ فلم ہونے کی وجے سے بہت بڑا ہے دوستو وہیں اگر بات کریں تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر سٹار دھنوش کی فلم نے کافی پسند کیا ہے فلم کو کرٹکس نے 3.5 سٹار دیئے ہیں ڈالی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہوئی ہے جس کا اصد اس فلم کے کلیکشن پر پڑا ہے اور فلم نے پہلے دن 41 لاکھ کا کلیکشن کیا ہے جو کی ایبر ہے لیکن ابھی یہ صرف تمیل میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور ابھی اس کا ہندی ڈبڈ ریلیز ہونا باقی ہے وہ ہی بات کرے تیلگو فلم انترکشم 9000 KMPS کی تو یہ ایک سائنس فکشن فلم تھی جس کا ڈائریکشن سنکل پریڈی نے کیا تھا اس فلم میں تیلگو سپر سٹار ورنتیج لیڈ رول میں تھے اور اس فلم کو بھی لوگوں کا ملا جلا ریسپونس ملا ہے فلم کو بھی ٹولی ووڈ میں ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے کی وجہ سے اس فلم کو بھی کافی کم درشک ملے ہیں کرٹکس نے فلم کو 2.5 سٹار دیے ہیں اور فلم نے پہلے دن لگ بھگ 1.60 لاکھ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے جو کی کافی بڑیا ہے انترکشم فلم کا کونسپ لوگوں کو پسند آیا ہے لیکن فلم پر ایک ساتھ چار فلم میں ریلیز ہونے سے اثر پڑا ہے لیکن اس کی بھی ہندی ڈب ورزن ریلیز ہونا موسیقی 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 آپ کی بجے سے ٹکٹ بزل گئی پتہ ہے میری اور ہاں میں تمہیں دھانکیو بولنا چاہتی تمہاری بجے سے میں نے زیرو دیکھ لیا اور میں بھی آپ کو بہت بڑا تھانکیو بولنا چاہتا ہوں کی آپ کی بجے سے میں زیرو دیکھنے والا تھا پر کیزی اب دیکھیا مزا آگیا دیکھے کیا موسیقی کیتنی بڑی ہم وہ بھی دیکھئے میں سرک کا میں خود بہت بڑا پہن ہوں لیکن سرک کے بات اگر میں کسی کا پہن ہوں تو یس کا پہن ہوں بہت بڑا یس نے کیا ایکپنگ کیا پارڑا یار گزر مزا آگیا میں سے کیا خاصت ہے زیرو پتا ہوں زیرو میں خاص یا دی خاص یا دی دیکھو پہنی بات تو جیسا رول اس نے ادا کیا ہے شارو کھانے سرکین ہے گونے کا میں خود رغتا ہو کوئی اور اتنے بڑی تری کیسے کیوکتر پہتا اس پر ایک آلہ کی چیز دیکھنے کو ملی ہے اس مووی میں یار ایک سچ بات بتاؤں شاید یش نے جو بھی ایک تنگ کری ہوگی میں مووی نہیں دیکھی لیکن اگر کمپارزن کیا جائے تو جس طرقے سے اسرکین کینے کیا میں جو یس نے کیا ہے وہ شاروخان شاید نہیں کرتا لیکن جو اس آرکے نے کیا ہے وہ یس بھی نہیں کرتا دونوں الگ الگ باتیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ شاروخان بونا بنا اور یس گنڈا انٹی hero type لمبی لمبی داری بڑے بڑے باغ لوگ جب ہاتھوں بندوق لے کے ٹوٹتا ہے سیٹیا بستی ہے بھائی لوگوں پاگل ہو گئے اسے دیکھ کے اس آرکے کو دیکھ کر ایسا بہوچ موی ہے بلکل ہوا اور لوگ تو پاگل ہو گئے اتنی زیادہ وڈنگ کر رہے ہیں اور پتہ سب سے زیادہ سیسپینس والا سین تو وہی ساتھ جو روکٹ کا تھا اور جب روکٹ دوڑا نا یاد سب کا من پرش ہو گیا آپ نے ایسا کو چیئے روکٹ کو چلا گون گا اس میں ایسا آگے ایسا ہی چلا گنا اس روکٹ یعنی تمہارے کہنے مطلب ہے کہ شاروخان اسپیس میں گیا ہے تو وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے یار دیکھنی پڑے گی لیکن KZF KZF نے دل لوٹ لیا میرا میں تو جائی KZF لیتی آپ دیکھنے زیرو چل گئی پتہ اس سسپینس کونوں میں تمہارا کیا آپ ہے زیرو مجھ باتا تم نے زیرو دیکھ نہیں دیا مجھے بتا دو نا آپ اسٹوری بتا دو مجھے اسٹوری مت بتا کچھ main main چیز بتا دو جسے میں خوش ہو جاؤں تاکی مانمت مالان نہ رہے کہ میں زیرو نہیں ریکھ پایا اچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ اسٹوری کو جانے کے میں سب سے پہلے تمہارا ہوئی والا سسپینس کو ہوتی کیا کیا تھا کیا سیدھا شاہوک خان کا اور اس کا کیا تھا کیا کیا تھا کیا کیا آپ کی کوئی جوڑی ایسا نہیں تھا کیا اسی کے ساتھ جوڑی بنی تھی ایسا کیا تھا ہاں ابھی دیال ابھی دیال بھی تھا اس مووی میں وہ ان کے والپن کا رول عدا کر رہے تھے مطلب شاہوک خان سے کٹینہ کیا آپ سیدھ نہیں بھی میں تھوڑے ٹائم کے لئے زیادہ نہیں ابھی دیال کے پاس اور انوشکا شاہما میں آپ کو بتا دوں کی مطلب کٹرینہ کیا آپ کا رول اس میں ایسا تھا بہت بڑی سوپر سٹار دکھائی گئی ہے ابھی دا کماری پوائنٹ کیا تھا مطلب اس کا تھوڑا مینٹلی اندر سے ادھوری ادھوری سی رہے دیکھی وہ بہت زیادہ اسے پورا عبد اول نے کیا پورا عبد اول نے کیا پورا عبد اول نے کیا ایسا بھی نہیں بھول سکتی اچھا یہ باتا انوشکا شرما کا کیا سین تھا انوشکا شرما ہے انوشکا شرما ہے سائنٹسٹ ہے وہ کس کے ساتھ سیٹ ہے اچھا میں کونام ہوئی یاد نہیں آرہا پر تم نے 3Ds دیکھی تھی جسرے وہ وائل لائس پوٹاگرپر تھا کیا نام تھا آرماد وان میں کونام یاد نہیں آرہا تھا شرما کے ساتھ میں نے شاروکھان کے ساتھ کون سیٹ تھا مجھے یہ چالنا ہے شاروکھان کے ساتھ کوئی بھی سے پیتا نہ ہی انوشکا نہ ہی کترینہ کترینہ اپنی الگ سپسٹار تھی ہاں میں آپ کو بتا دوں کی ایسا رکی پاگل تھا بابیتا کماری کے لئے چاہتا تھا تھوڑے ٹائم کے لئے ان کی کیمیسٹری آئی تھی لیکن اتنا بڑا بھی نہیں اسے شادی ہو جائے کچھ ایسا کچھ سین نہیں تھا ہاں لیکن انوشکا شرما کی شادی آر مادھل کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی سائنٹسٹ اور اتنی بڑی جو سٹار کاسٹ ابھی ایک دیپی کا میں نے دے کیا نام ہے اور اس میں اتنی بڑی سٹار کاسٹ اس میں دیپی کا کادو کون بھی ہے شی دیوی کاجو رانی مکھر جی آلیا بھٹ یہ کیا کر دیتے ہیں تم نے موگی پیلے سے دیکھ رکھی ہے نہیں نہیں پڑا پہ گئی پہ مجھے بتایا گیا تھا اچھا میری بات سنو بابیتہ کماری اس میں ایک بہت بڑی سپرسٹار کا رول ادا کر رہی ہے تو اوویسی بات ہے جہاں بولی وڈ کا نام آئے گا وہاں ایک بولی وڈ اپریس کے ساتھ باقی بولی وڈ ستارے بھی تو دکھائیں گے نینا تو اس میں دیپی کا شری دیوی آلیا بھٹ اور کرشما کپور کو بھی دکھایا گیا اور وہ سب کامیو رول کی تھی اور ایک وہ کونسا انسان ہے جو ہمیشہ کیا نام ہے کئی فلموں گا اس نے دوستوں کا رول بھی آتا کیا جیشان اہا جیشان اس کا کیا سیبنا اس کو مجھے جانے کا پہت تو آپ نے دیکھائے گی وہ زیادہ در جانا ہی دوستی کے روز کے لئے جاتا ہے جائے ہم رانجانہ اٹھا کے دیکھ لیں اور بہت سارے مویز تو اس میں اچھا دوست پرنا ہے بلکل آپ کا کیا خیال ہے کہ زیرو کلیکشن کتنا کر پائے گی اللہ 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 کتنا کر پائے گی یاد کچھ ڈیس پچیس کروڑ ڈیس پچیس کروڑ ڈیس پچیس کروڑ بس ڈیس پچیس کروڑ زیادہ بولو مات اپنا بتاؤ کیا دیکھا ہے میکو بھی تو کچھ بتاؤ کیا دیکھا ہے اس میں کندر کا سپرستار ہے وہ اسے آج جاڑا ہے جب سے آیا ہے اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے پہلی بات اس کے اپوزیٹر شری نیدی شیٹی کیا کیوٹ لڑکی ہے اور ان سب سے بڑی بات اس میں مونی روی کا اوہ کیا گلی گلی مزا آیا دیکھیں مجھے چیز پوچھنی ہے کیا تم نے ابھی بولا شری نیدی شیٹی مجھے ساس بڑتا ہوں مجھے ساس بڑتا ہوں ٹویلر دے کے کیا لگاتا یاش کے اپوزیٹ مونی روی ہے ہاں اس میں یہ ایک ہی ایٹم ہوں گے لیکن اور بھی گالیں لیکن یہ گانے زیادہ مجھے میرا سسپینس توڑ رہا ہے تم نے مجھے لگا مجھے ٹوکی وہ نہیں نہیں سسپینس تو بھی ہے جب کیا رہا ہے اس کے ڈائلوگ اوہ جس جب ڈائلوگ بولتا ہے تو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کچھ ایسا بننا چیئے لوگوں کے لئے کچھ ایسا کرنا چیئے کیونکہ اس میں بہت ملتا ہے کیا لوگوں کے سی بات کرتے ہیں بائیو ہمارے بہت م dragon کچھ ایسا کرتا ہüber بہت مگ کچھ اٹھا sim بائیو ہر گڑتا برائی کچھ اٹھا ب لگوں کے لئے بہت مینے Brown آپbringen جس سوڑ رہا quen مجھے اありがとうございます میں بھی ایک نیا میرا کے لئے ہاں اس کے لئے کچھ اوڑ و atory Sharps سب پر وہ بولا مجھے دنیا چاہیے ہاں تو اس کی ماں نے ہی کہا کہ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے لوگوں کے آگے کھڑا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کینگ کا رول تو وہ کہہ رہا ہے مجھے دنیا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں مان سکتی کہ ہاں وہ پوری دنیا پر رول کرنا چاہتا ہے رول کرتا ہے رول کرتا ہے اگر آپ کو کچھ جادہ information چاہیے تو آپ کو film دیکھنی چاہیے information کہوں گا انفیکٹ آپ کو دیکھنی چاہیے یہ شامداؤں پر نظر بردست مزہ دائے گا پتا ہے کندر کا اب تک کا اتحاس بن چکی اے مووی ایک ہی دن کے اندر جیسے باہولی کا انتدا کر رہا تھا لوگ باہولی کا سیکنڈ پارٹ کب آئے گا ایک ہی دن میں جو مووی دیکھنے نکل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ چاہٹر کب آئے گا پیار ہوں کسمت کی بات ہے کسمت کی نہیں میں مانجھوں کی چاپٹر ٹو آئے گا اب زیرو کا بن پایا گا نہیں بات کیا پدا بن جائے وہ بھی سکتا ہے زیرو کا بن تو نہیں ملے گا مجھے نکتا ہے مجھے نکتا ہے کیوں اگر کوئی مووی بہت زیادہ آگے نہیں کلتی اچھا نام کامالی تھی تو اس کا سیکنڈ پارٹ لوگ دیماند کرتے ہیں کہ ہاں آنا چاہیے ہماری جنتاں دیماند کرتے ہیں ہاں آنا چاہیے اس میں اس کا بزرٹ اسی کروڑ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ شاروخ خان کے براور پہلے گن میں اتنا نہ کما پائے لیکن کمائے گی اچھا اپنے اسی کروڑ کے ساپ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیکن آپ مووی دیکھو گی اسی کروڑ میں آٹھ سو کروڑ کا رما کا ہے ہو سکتا ہے 800 کروڑ نہ کمائے 800 کروڑی ایسا رما کا ہے میں آپ کی بات سمجھ رہی میں آپ بول رہو کہ اسی کروڑ میں ٹھیک ہے لیکن دیکھو جو 200 کروڑ روپے ہماری دیرو میں لگے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسے تو شاروخ خان کو ان کے کریکٹر میں دکھانے کی میں لگے ہیں VFX کو لے کر کیونکہ کسی کو بھونا دکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے VFX جائے ہیں دیکھیں میڈا اس میں ہی بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے 60 اور 70's کا انڈیا دکھایا گیا ہے بہت 80 کروڑ کھٹ چواہی سے کسی چیز پہ پورا نا انڈیا دکھانے کی لئے اور اس کے ایکشن سینز پہ جب آپ دیکھو گی نا آپ کو خود سمجھنا جائے گا نہ آپ زیرو کو برا داؤ گی نا KGF کو میں بھولا تو میں بھول ہی نہیں رہی ہوں بھولو کیا بھول رہی ہوں یہ بھول رہی ہوں بجت لگا ہے بھی اپکے مان رہی ہوں لیکن VFX اتنے ہائی لیویل کے نہیں ہوں کیونکہ کسی کو بھولا دکھانا ہے بھی اپکس میں سارا کام کرنا پینسہ وغیرہ سب اس ہی ملا رہا ہے یہ بھی تو سوچھو اب آخری میں بات یہ ہے منام کی میں تو زیرو دیکھنے جا رہا ہوں لیکن کلتی سے KGF دیکھایا اپس ایم چیز میرے ساتھ ہوئی ہے لیکن آپ بھی اچھا بول رہی ہو کہ وہ زیرو اچھی ہے میں بھی اچھا بول ہوں KGF اچھی ہے تو اپنے اپنے حساب سے کمائیں گی اور ہٹ بھی ہوں گی لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ چیپٹر ٹو تو آئے گا کیا زیرو کا ون پارٹ آئے گا اجنا ہے دوستو مجھے تو لگ رہا ہے جس طریقے سے زیرو کو سب ڈیمانڈ میں لے رہے ہیں مجھے آپ لوگوں سے بھی امید ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں زیرو کا سیکنڈ پارٹ بننا چاہیے تو کیا لگتا ہے خوڑا موگی دیکھو دوستو 21 دسمبر 2018 فلمی دنیا کے لیے بہت خاص دن تھا کیونکہ ایک طرف فلم انڈسٹری کے سپرسٹار شارک خان یعنی کی بادشاہ خان کی فلم زیرو ریلیز ہوئی تو دوسری طرف ساؤت انڈسٹری کے سپرسٹار دھنوش کی فلم ماری ٹو باکس آفیس پر تہل کا مچانے کے لیے آئی اور وہی کنڈ کے ایک اور سپرسٹار یش کی فلم KGF نے باکس آفیس پر دستک دی اور جسے کنڈ کی باہوبالی کے نام سے جانا جا رہا ہے ان تینوں فلموں کے ایک دن ریلیز ہونے سے فلم ادھیوک کو نقصان کے ساتھ ساتھ فائدہ بھی ہوا کیونکہ اس بار آڈینس کے پاس اچھی خاصی چوئس تھی کہ وہ کس پرکار کی فلم کا چناو کریں جہاں شارک خان کی فلم ایک رومانٹک فلم کے ساتھ ساتھ فلڈراما فلم ہے تو وہیں KGF ایک ایکشن فلم ہے اور وہیں ماری ٹو ایک مسالے دار فلم ہے لیکن جس میں شوشل ایلیمنٹس کا تڑکہ لگایا گیا ہے اور ان تینوں فلموں کے ریلیز ہونے سے فلم انڈسٹری کو قریب تین سو کروڑ کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ ان تینوں فلموں کے سیٹلائٹ رائٹس اور میوزک رائٹس ان ساری چیزوں کو ملا کر قریب فلم انڈسٹری کو تین سو کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے اور 21 دسمبر کو ایک ہی دن ریلیز ہونے پر قریب سو کروڑ کا فائدہ ہوا اگر نقصان کی بات کی جائے تو نقصان اس سندھر میں ہوا کہ ہر سٹار کی آڈینس بٹ گئی اور آڈینس بٹنے سے تینوں فلموں کو نقصان ہوا ہے حالانکہ یہ پہلا دن رہا اسی لئے یہ نسچت طور پر نہیں کہہ سکتے تینوں فلموں کو کتنے کتنے کروڑ کا نقصان ہوگا اگر اب بات کریں زیرو کی تو زیرو نے ریلیز سے پہلے ہی فلم کا آدھا دام نکال لیا تھا جی ہاں اور زیرو کا کل فرسٹ ایک کلیکشن دیکھا جائے تو زیرو کے خاتے میں قریب دو سو تیس کروڑ کے آس پاس گیا ہے اور اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیرو فلم کا ٹوٹل بجٹ پہلے دن ہی نکل چکا ہے اور فلم کا سوپر اٹھ ہونا تو نسچت ہے کیونکہ زیرو نے انڈیا اور دیش ودیش کو ملا کر 58 کروڑ کا باکس آفیس کلیکشن کیا ہے اور اگر وہیں بات کی جائے ساؤت کے باہو بلی یعنی KGF کی تو اس نے پہلے دن 15 کروڑ کا بزنس کیا ہے دوستو وہیں ماری ٹو اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو فلم نے 2 سے 3 کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور اگر ان کلیکشن کے آکڑوں کو آدھار بنا کر بات کی جائے تو شنیوار کو چھٹی ہونے کی وجہ سے تینوں فلموں کے باکس آفیس پر اچھال دیکھا جا سکتا ہے اور ماؤت پبلیسٹی کا فائدہ بھی مل سکتا ہے اگر دوسرے دن کے کلیکشن کی بات کی جائے تو زیرو قریب 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور وہیں KGF قریب 20 کروڑ کے آسپاس پہنچ سکتی ہے اور دوستو وہیں ماری ٹو بھی قریب 5 کروڑ کے آسپاس پہنچ سکتی ہے تو جب بھی دو فلمیں یا تین فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بڑے بینر کی اور بڑے سٹار کی فلمیں ہوتی ہیں تو ان کے باکس آفیس کلیکشن میں زیادہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اور دوستو وہیں اگر ایک ادھارن کے طور پر دیکھا جائے سنی دیور اور آمیر خان کو تو ان دونوں نے کافی لمبے سمیہ تک ایک ہی دن اپنی فلمیں ریلیز کی ہے اور اس کے باوجود ان کی فلمیں ہٹ بھی ثابت ہوئی ہیں اور سب سے بڑا ادھارن تو اس سمیہ کا ہے جب گدر اور لگان ریلیز ہوئی اور دونوں فلموں نے ریکورڈ توڑ بزنس کیا اور وہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ شاروک خان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے سٹار کی فلمیں ان کی فلموں سے ٹکرائی ہوں تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں یوں کہ شاروک خان ایک بہت بڑے سپرسٹار ہے اور ان سب چیزوں سے ان کے سٹارڈم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے اب چاہے کنڑ کا سپرسٹار آئے یا پھر ساؤت کا سپرسٹار اور یہ سب ان کے سامنے ایک پرکار سے بچے ہی تو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے دوستو وہیں KGF اور ماری ٹو کے ریلیز ہونے سے zero کے box office collection پر تھوڑا بہت تو اثر پڑا ہے کیونکہ KGF اور ماری ٹو میں جو سٹار ہیں ان کی خود کی فین فالوئنگ ہے اور دوستو اگر بات کرے KGF کے سپرسٹار یشکی تو آج کی یوت میں ان کی ایک اچھی خاصی پکڑ ہے اور ویسے بھی KGF کی تلنا امیتام بچن کی دیوار سے کی گئی ہے اور اس فلم کی کہانی میں ویسا فیل لانے کے لیے فلم کے کتھانک میں اور فلم کے سینیمیٹوگرافی میں اس لیول کا ہر ایلیمنٹس ڈالا گیا ہے جس سے کی فلم میں ایک نیو فلیور نظر آئے اور اس لیے KGF کے ریویو کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلم بلوگ بسٹر ہٹ ثابت ہوگی دوستو ماری ٹو کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے وہ بھی ایک سلو پوئزن ہے اور ان فلموں کی طرح وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی پکڑ بنا ہی لے گی کیونکہ دھنوش کا اپنا فین فالوئنگ ہے اور دوستو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماری ٹو اور KGF کی ٹکر سے سیدھا زیرو کو فائدہ ہوگا کیونکہ یش اور دھنوش دونوں کی ہی فین فالوئنگ ساؤت میں زیادہ ہے لیکن ہمارے بہوا بھی ان ایکٹروں سے پیچھے نہیں ہے اس لیے سارے آکڑوں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدھا فائدہ شارک خان کی فلم زیرو کو ہوگا اور دوستو وہیں زیرو فلم کو لے کر فلم کرٹکس اس لیے نروس ہیں کیونکہ ایس آرکے کے جتنے چہانے والے ہیں اتنے ہی دشمن بھی ہے کیونکہ شوشل میڈیا پر شارک کو ٹرول بھی کیا ہے اور اسی لیے ان کے شب چنتکوں میں ایک طرح سے بھے فیل گیا ہے کہ کہ شارک کی زیرو فلوپ نہ ہو جائے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایس آرکے کی زیرو فلوپ ہوگی نہیں اور جلد ہی باکس آفیس پر اپنی پکڑ بھی بنا لے گی زیرو فلم کے ہیرو شارک خان کا سٹارڈم کسی بھی سپر سٹار سے کم نہیں ہے اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ باہو بلی اور ٹائگر زندہ ہے کی طرح زیرو فلم بھی جلد ہی باکس آفیس پر سپیڈ پکڑے گی جس پرکار سے باہو بلی ٹو نے سپیڈ پکڑی تھی کیونکہ زیرو کی کہانی میں جو بہوا سنگھ ہے وہ ایک عام انسان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس لیے زیرو فلم بہت جلد ہی ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں رچ اور بس جائے گی اور دوستو یہ بھی سچ ہے کہ شارک خان کی زیرو فلم پر انشکہ کی شادی کا فرخ تھوڑا بہت تو پڑا ہے کیونکہ ہمارا فلم انڈسٹری آج بھی پرشوادی مانسکتہ کا پرتیق ہے جہاں پر میل ایکٹر تو شادی کر لیتے ہیں لیکن فیمیل ایکٹریس جیسے ہی شادی کرتی ہیں ان کا سٹارڈم گل جاتا ہے جو کی ایک پرکار سے ہیروین کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوتا ہے اور ایک لمبے سمیے سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی زاری ہے لیکن دوستو یہ جو کتھت پرش پردھان سماج ہے ہمارے دیش کا یہ کب شکشت ہوگا اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا دیش جب تک شکشت نہیں ہو سکتا جب تک کی ہمارے دیش کی پرتی ایک ناریش شکشت نہیں ہوگی اور اگر ہو جائے گی تو وہ خود اپنے آپ میں اتنا شکشم ہوگی کہ اپنے ادھیکاروں کو لے کر بول سکے اور ان کے لیے لڑ سکے کیونکہ فلم انڈسٹری جو کی ہمارے سماج کے ایک آئینے کے روپ میں دیکھی جاتی ہے اگر وہاں پر ناریوں کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو سکتا ہے تو کسی بھی چھیتر میں ہو سکتا ہے جو کی ایک دم غلط ہے اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس پرکاس سے پرش فلم انڈسٹری میں جمع رہتے ہیں ہیروینوں کو بھی جمع رہنا چاہیے اور تبھی اس انڈسٹری کا مدھک ہٹے گا اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ موسمی چٹر جی ماتر ایک ایسی ہیروین ہے جو شادی کے بعد انڈسٹری میں آئی اور پرشوں کو بھی تیچھے شور دیا 21 دسمبر 2018 ایک بہت ہی اہم دن ہے فینس کے لیے کیونکہ اس دن دو رومانچک فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں پہلی بولی وڈ کے بادشا کنگ خان کی زیرو پر دوسری کنھر ایکٹر یش کی KGF چپٹر فرسٹ نمشکار دوستو میں ہوں گرما سنگ اور آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواغت کرتی ہوں ہمارے چینل بولی گراد سٹوڈیوز کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان دونوں فلموں کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے ہر ایک شخص پر کیا اثر پڑے گا پھر چاہے وہ کنگ خان ہو یا پھر کنڈٹ سوپرسٹار یش یا پھر آپ لوگ پر جی ہاں یعنی کی وہ لوگ جن کے اکتیار کے بینا فلم انڈسٹری کا پر بھی نہیں ہل سکتا دوستو زیرو اور KGF کے ایک ہی دن ریلیز ہونے پر بھارت کے فلم ادھیو کو کتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا ایسے کئی سارے سوال جہن میں آتے ہیں اور جہاں تک کہ دیکھا جائے اگر ایک دن میں ایک ہی فلم ریلیز ہو تو بھارت کے فلم ادھیو کو ایک فلم سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ دو فلم میں ریلیز ہونے پر ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو بگ بینر فلم ساتھ میں ریلیز ہو رہی ہے تو فائدہ تو بے شک زیادہ ہی ہوگا ایک طرف زیرو ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن ہے تو دوسری طرف KGF چیپٹر فرسٹ ریتیش شدوانی اور فران اکتر کی ایکسل انٹرٹینمنٹ کی ہے وہیں دونوں موویز کے کمائن کلیکشن کی بات کی جائے تو ایک ہزار کروڑ کا منافع تو ہو ہی سکتا ہے مگر مدے کی بات تو یہ ہے کہ کون سے فلم کتنا کمائے گی اگر شارک خان کی پچھلی فلموں کی بات کی جائے تو کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی ہیں اور ان کی کمائی بھی اتنی بہتری نہیں ہوئی ہے پچھلی فلمیں کچھ زیادہ خاص نہ جانے کی وجہ سے اس بار اور فینس کو سرکے کی زیرو سے بہت امیدیں ہیں وہیں دوسری اور یس جو کی کنڈر سپرسٹار ہیں اور ساؤت میں بہت پرچلید بھی اور ان کا کام پچھلی فلموں میں لا جواب ثابت بھی ہوا ہے تو ان کے فینس کو بھی KGF کا بے سبری سے انتظار ہے بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ نورتھ انڈیا میں بھی لوگوں کو KFC کا ٹریلر بہت پسند آیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکے کی طرف آتی ہوئی ہوائیں یس کی KGF کی طرف اپنا رکھ موڑ لیں بے شک کی لوگوں کو زیرو کا اتنی ہی شدت سے انتظار ہے مگر کہیں نہ کہیں KGF کا ٹریلر زیرو کے ٹریلر پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے زیرو کا زور سور سے پروموشن ہو رہا ہے اور نئی نئی ترقیبیں نکالی جا رہی ہیں جیسے کی ابھی حال بھی میں میکنگ آف سونگ میرا نام تو یوٹیوب پر لونچ ہوا سوتھروں کے مطابق KGF پانچ الگ الگ لینگویجز میں ریلیز ہوگی جس میں ایک لینگویج ہنڈی بھی ہوگی اب سنجیدگی یہیں آ کر دستک دے دیتی ہے کہ اگر فلم ہنڈی میں بھی ریلیز ہوگی تو آڈینس کس حساب سے بڑھ جائے گی KGF کا زیرو کے ساتھ کلیش ہونے پر زیرو پر اثر تو ضرور پڑے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر وہیں دوسری طرف رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک کلیش ہے یا پھر کوئی جنگ ہے کسی سپیس کے لیے ان کا ماننا ہے کہ سپیس بہت ہے رہی بات 21 دسمبر کو ریلیز کرنے کی تو اس کا ایک ہی کارن ہے کہ اس دن ساؤتھ انڈیا کا ایک خاص فیسٹیول ہے یہ فلم ساؤتھ کی چار لینگویج میں ریلیز ہونے والی ہے اور بے شک ہندی میں بھی ان کا کہنا ہے کہ نورتھ انڈیا مارکٹ میں اتنا نہیں جانا جتنا کی زیرو کا مقصد ہے ایکسل انٹرٹینمنٹ جو کی روک آن ٹو رہیز فکری سیریز گوڑ جیسے فلموں کے لیے جانی جاتی ہے اس پار کنڈ فلم KGF کے ساتھ آ رہی ہے رتے شدوانی کا کہنا ہے کہ فلم نے لینگویج بیریئرز کو توڑ دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے باہو بلی KGF جو کی ایک پیریڈ ڈراما ہے کولر گول فٹس پر آدھاریت ہے جہاں تک کی فلم آپ کو ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہے تو لینگویج کا بیریئر تو رہے ہی نہیں جاتا دوستو KGF پرشاند نیل نے کلم بند کری ہے اور اس کا نردیشن بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور دوستو ویجے کی راغنڈور اس فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں ہومپلے فلمز کے بینر تلے یش اور سرینیدھی لیڈ رول میں نظر آئیں گے بات کی جائے زیرو کی تو وہ ایک رومانٹک ڈراما ہے جس کو لکھا ہے ہیمانش شرما نے اور نردیشن کیا ہے آنند ایل روئے نے دوستو اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے کلر یلو پروڈکشن اینڈ ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے سٹار کاس میں ہیں شارک خان انشکر شرما اور کیٹرینا کیف دوستو وہیں زیرو کا بجٹ دو سو کروڑ سے اوپر کا ہے تو وہیں KGF کا سو کروڑ سے اوپر کا اب سوال یہ ہے کی کیا شارک خان پھر سے کنگ خان بن پائیں گے جنگل میں لیکن شہر تو ایک ہی ہوتا ہے اور کنگٹم میں کنگ بھی ایک ہی کنگ خان نے پوری جان لگا دی ہے زیرو فلم کے لیے اور یہ بات ظاہر بھی ہوتی ہے جہاں سلمان خان عشقباجی سونگ میں سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے ہیں جہاں تک کی بات کی جائے سلمان خان کی تو جہاں وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تو فلم کا فلوپ ہونا ناممکن ہی ہے راز کی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ کو فلم میں کاجول رانی مکھر جی شری دیوی آلیا بھٹ کرشما کپور چوہی چاولہ دپیکہ پادکون گنیش آچارٹر ریمو ڈیسوزا بھی سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیں گے اور یہ کمال کنگ خان کا ہی ہو سکتا ہے جو کہ اتنے ستاروں کو ایک ساتھ لے کر فلم بنا دے اگر گوھر کیا جائے تو ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اب تو وقت ہی بتائے گا کہ ہوایں کہاں رکھ لیں گی اور دوستو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے زیرو اور کیجی ایف کے ساتھ تو دوستو اب یہ دیکھنا دلچس ہوگا کہ کونسی فلم باکس آفیس پر دھمال مچائے گی جیرو کے سامنے کھڑا ہے ایک اور مہا یودھا جس کا نام ہے یش یش کے فلم کیجی ایف کو کنٹ کی باو ولی کہا جا رہا ہے کیجی ایف مانے کولار گول فیرز لمحہ نام بھول جاؤ سوٹ کٹ کیجی ایف یاد رکھو یہ فلم کنٹ فلم دو پارٹس میں آ رہی ہے پہلے پارٹ کا ٹیلر ریلیج ہوا اور یوٹیوب پر دھوان دار دیکھا جا رہا ہے ابھی تک 96 ملین بیوز ہو چکے ہیں حالانکہ ان بیوز سے فلم کی اوقات نہیں آکنی چاہیے اچھے ٹیلر بیوز اور اچھی اوپننگ کے بعد تھک ساف ہندوستان تیسرے دن بھار بھرا کر بیٹھ گئی اور کیجی ایف کا مقابلہ ٹیلر بیوز کے معاملے میں ریکارٹ دونے والی جیرو سے رہے گا دونوں 21 دسمبر کو ریلیج ہو رہی ہیں راکی نام کے ایک لڑکے کی کہانی ہے راکی کا روڈ یس نے کیا ہے یس کا اصلی نام نبین کمار گوڑ ہے ایوارڈ بیننگ کرنٹ ایکٹر ہے کل ملا کر سینیما میں پہچانا ہوا نام ہے کیجی ایف سیونٹی کے دشکم سٹ ہے ٹیلر بھی اس کی پیدائی سے لے کر گینگیشٹر بننے تک کے سین ہے ڈاریکٹر پرسانک نیل کے مطابق یس نے مہتوہ کانچھی گینگیشٹر کا رول کیا ہے فیلم اور اس کے اتھان اور پتن کی کہانی سناتی فیلم کے پہلے بھاگ میں اس کے پیدا ہونے سے بچپن اور گینگیشٹر بننے تک کا سپن دکھائے جائے گا یس کے علامہ فیلم میں سری ندی شیٹھی وشش شمحہ باؤ ولی میں راج ماتا سیو گامی بننے والی رمائیہ کرشنان اور مالوکہ عویناس کے خاص رول سے اسے اب تک کی کرنٹ کی سب سے بڑی فیلم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور مانا بھی جا رہا ہے اب وہ بات جس کے لئے فیلم کا ٹیلر خاص ہے اندھیرے میں بھاویتا کا احساس کراتا ٹیلر یس کا رول اگنی پتھ کے امتاب کی یاد دلاتا ہے یس نے دینک جاگر اکبار سے بات کہی تھی وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ان کے مطابق پورے بھارت میں پانچ بھاساؤں میں فیلم ایک ہی دن ریلی جھوڑی کرنٹ تمیل تیلگو ہندی اور ملیالم کچھ لوگ باو بلیسی اس کی تُڑنا کر رہے ہیں ہم کو کچھ کچھ گینگ ساپ واسے پور کا فیل آ رہا ہے وہ بھی دو پارٹس میں تھی کے جیب کے ڈائریکٹر پرساند بھی معمولی آدمی نہیں ہے دو ہزار چودہ میں اگرم فیلم سے ڈیبو کیا اور باکس آفیس کی کھڑکی توڑ دی کرٹس کے مو پر فیوی گون چپکا دیا اسے دو ہزار چودہ تک کے کنٹ سینیما میں بیسٹ فلم مانا گیا اس لیے اگلی فلم سے اتنی امیدیں ہیں اور ہاں اس میں فرہان اکتر کا پیسہ بھی لگا ہے یز کا کہنا آئے کہ یہ فلم بننے میں ہزار دن لگے شوٹنگ میں ڈیڑھ سو سے دو سو دن لگے لیکن باقی دن پوشٹ پروڈکشن اور تیاری میں گئی یعنی فلم پر واقعی بھاری بھیلت کی گئی ہے یز کا کہنا ہے کہ ہمارا مقابلہ چھتریے فلموں یا ہندی فلموں سے نہیں بولگی ہالیوڈ سے ہے پورے بھارت کو ایک مانتے ہیں تمنہ نے کچھ اس مرکار کہا یہ پہلی بار ہے جب میں ریٹرو گانے پر تھرکی ہوں اس طرح کا بہترین انبھوک کبھی نہیں رہا یہ ریٹرو کیبرے گانا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کنٹ فلم کیجی اپ میں ریٹرو نمبر کی شوٹنگ کرنے میں بہت مجھایا تمنہ پورانے گانے جو کے نانو والیا میچو کے ری کریٹیڈ ورجن پر تھرکی جو نردیسک راج کمار کی کنٹ فلم پروکاری میں دیوانگت بیجے لالیتا پر فلم آیا گیا تھا شارک کی جیرو سے ٹگرائے گی یس کی کی جی اپ جس سے دونوں فلموں کو نقصان ہو سکتا ہے ایسا لوگ کا ماننا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ اس سے دونوں فلموں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دونوں ایکٹروں کی آرڈینس الگ الگ ہے ویسے تو سارک کی جیرو کے آس پاس کوئی بولیوڈ فلم نہیں ہے لیکن ایک کنٹ فلم اسے ٹکر دینے کیلئے تیار ہے اس فلم کا نام ہے کے جی اپ کولار گولڈ فلم اس فلم میں کنٹ کے سٹار یس دکھائی دینے والے ٹیلر دیکھ کر بھاویتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے ہالیوڈ فلم بھی ساؤت کے سامنے پانی کم چائر ثابت ہوتی ہے حالی میں ریلیز تھک ساپ ہندوستان جس طرح زیادہ سکرین پر لیچ ہونے کے بعد بھی اپنی کمائی کو لے کر جدو جہد کر رہی ہے باؤ ولی سے دیش دنیا میں جم کر سرکیوں میں آئے پربھاس اور رانہ دگو بھتی کی ساندار سفلتا سے پربھابت ہوئے کنٹ فلموں کے ہیرو یس بھی اپنی ایک دھماکے دار فلم کے جیب کے ساتھ آ رہے ہیں فلم کی پوری ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی یہ فلم ایک الگ طرح سے باؤ ولی کے اسطر کی فلم میں مگھ بھوم کا نبھار ہے یس کہتے ہیں جی ہاں ہمیں نردیساک راجہ مولی کی سپر ہٹ فلم باؤ ولی کی سفلتا کے بعد حوصلہ ملا اور ہم نے بھی تمام لوگوں سے بیچار بیمرز کے بعد تیہ کیا کہ جیب کو ہم پانچ بھاساؤں میں ریلیز کریں گے یس آگے بتاتے ہیں میں بولی وڈ کی فلموں سے ہمیشہ پرحابیت رہا ہوں خاص طور پر مہانایک امتاب بچن کی فلموں سے اگر آپ کو میری فلم کے جیب میں بگ بھی کی فلموں کی جھلک یا سٹائل نظر آ رہی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اور میرے فلم کے نردیساک دونوں ہی امتاب بچن کے بہت بڑے فین مجھے ہندی بہت اچھے سے آتی ہے بس میرے آس پاس کوئی ہندی نہیں بولتا اس لئے عادت چھوٹ گئی ہے لیکن مجھے امتاب کے فلموں کے تمام ڈائلاغ جوانی آدھ ان دنوں بولی وڈ کی کئی بڑی فلموں کے لے کر جبر دس چرچائے ہیں انہی میں سے ایک فلم ہے سارو خان کے آنے والے فلم جیرو جیرو کے اب تک دو ٹیجر ریلیز ہو چکے ہیں ٹیجر کو ملے جبر دس ریسپانس کو دیکھتے ہی فلم کے ڈائریکٹر کا کانفیڈنس ساتویں آسمان نمبر پہنچ گیا ہے حال میں انہوں نے فلم ریلیز سے پہلے ہی تگلے باکس آفیس کلیکشن کا اعلان کر دیا ہے